بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا عنوان ہمارے وہ سامائن مستقل سامائن جو ہمیں برابر سنتے ہیں اس سے واقف ہیں اور منتظر رہتے ہیں اس پرگرام کا اور وہ تمام سامائن جنہیں شاید آج ہمیں پہلی مطلب سن رہے ہیں یا نئے سامائن ان کے خدمت پر ارز ہے کہ اس خوبصورت پرگرام کا نام ہے میں نے خوبصورت کیوں کہا میں ابھی ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت پر اس کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں اس عنوان کے تحت کچھ یادیں کچھ باتیں یقینا ہمارے سامائن سمجھ رہے ہوں گے پرگرام کی نویت کہ ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی معزز مہمان مدو ہوتے ہیں جو ہمارے بلاوے پر اپنا قیمتی وقت ہمیں یہاں دیتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے یہ پرگرام ہمارے پرگرام منیجر محمد درسیم الدین خان صاحب نے ترطیب دیا ان کے ذہن کی پیداوار ہے انہوں نے اس کو کنسیف کیا مقصد اس پرگرام کا یہ ہوتا ہے کہ جو معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوتے ہیں ان سے دوران گفتگو ان کے زندگی کے حوال سنتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ماضی میں جھاکیں اور اس کی روشنی میں اپنے دھن لکے میں دیکھیں کہ کیا کچھ وہ اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں اور کیا وہ زندگی میں کرتے آئے ہیں اس سلسل میں آج جو میرے مہمان جو معزز مہمان میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں اور بہت ہی مختصد طریقے سے ان کے تعریف کراؤں گا اس کے بعد سالہ کچھ ان کا جو ہنر ہے جو ان کی شخصیت ہے وہ اُبھر کر سامنے ان کے گفتگو سے آئے گی آج ہمارے ساتھ جناب سید القبیر صاحب تشریف فرمائے سید القبیر صاحب میں آپ کو سندھ پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائن سکس کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے محبت سے یاد فرمایا میں حاضر ہو گیا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور واقعی آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس کے بوجود آپ نے میرے بلاوے پہ لبیک کہا اور تشریف لائے آپ میں سامین آپ کے خدمت میں سید القبیر صاحب کا صرف ایک مختصر احوال تو نہیں کہوں گا اس کو بلکہ سرسری طور پر میں ابھی کو بتاتا ہوں ان تمام چیزوں پر مفصل گفتگو رہے گی آپ بہت بڑے سرکاری افضل رہی ہیں جیولیجسٹ ہیں کراچی اونسٹی سے جیولیجی کے اندر انہوں نے ایم ایسی کیا ہوا تھا بڑی باغ و باہر شخصیت ہیں بھزلہ سنج ہیں مرنجان مرنج ہیں اور جناب بڑی اچھی آواز کے مالک بھی ہیں یعنی اشار بڑے اچھی تنم سے پڑتے ہیں اور گانوں پر خاص طور پر موسیقی کیا انہیں بہت زیادہ ہے اس کے رمود سے واقف ہیں کون سا راگ ہے کون سی راگنی ہے کس نے گایا ہے کب گایا تھا یہ تمام چیزوں کے یہ محی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی ہیں علم اعضب شہر و شعری کا شوق ہے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ جس محفل میں یہ ہوتے ہیں اپنے گفتگو سے اس کو گلو گلزار کر دیتی ہیں یہ تو میں نے ایک مختصد طور پر سیدھل کبیر صاحب کے بالے میں آپ کو بتایا اب میں ان سے گفتگو کا آگاست کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گا جو کچھ میں بتا رہا تھا آپ کو اس سے کہیں زیادہ بلند شخصیت ان کی ہے سیدھل کبیر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے پرگرام کی نویت تو سمجھ لی ہے اور چل یہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں تو انسان کی یادوں کا سلسلہ اکثر بچوان سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے رکپن آتا ہے جوانی آتی ہے آپ تو ابھی بھی ماشاءاللہ جوان ہیں اور بڑھاپے کتب جب جائیں گے تو پھر آپ کو ہم بڑھاپے کا ایک پرگرام کریں گے آپ کے لیے ابھی تو جوانی تک ہی رکھے گئے آپ کو تو چلیے اب بتائیے اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جناب کبھی کبھی یاد میں اُبھرتے ہیں نقش ماضی مٹے مٹے سے وہ آزمائش دل و نظر کی وہ قربتیں سی یہ فاصلے سے واہ 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 کیا بات ہے آپ کا آغاز کتنا خوبصورت رہا ہے ہندوستان سے پاکستان آمد ہوئی کراچی آئے اور یہیں پر اسکولنگ وغیرہ ہوئی دو سال ایک سال سینڈ بونا وینچرز اسکول ہیدر آباد میں تعلیم حاصل کی وہاں ہمارے پرنسپل تھے فادر جوزف کارڈیرو جو بعد میں کارڈینل پاکستان بھی ہوئے اور اس کے بعد میں کراچی شفٹ ہوا اور سمر سٹی سٹریٹ میں اسلامی کیمرج اسکول میں تعلیم حاصل کی وہاں کرشین ٹیچرز تھی زیادہ میسیسی برگنزا وغیرہ تو کیماری میں جو ان کے ٹوئنٹی فیف ڈیسمبر کو کرسماس میں وش کرنے ہم جایا کرتے تھے اچھا ہمارے اسکول میں سیفٹی فرسٹ پویم پولیس کے حوالے سے بارس کروں کہ ہم نے سیفٹی فرسٹ وہاں پویم یاد کی تھی اچھا یہ قسم کی بات کر رہے ہوں گے آپ یہ نائنٹین ففٹی اچھا ففٹی اس کی بات آپ کریں تو اس وقت بھی آپ پولیس سے متاثر تھی 哦 ہرہ اچھا خار وہیاں پڑی اچھا ہیپی کہ آج آپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں اور آج جو ذکر کر رہے ہیں کہ نو کار آن دا ریوڈ کیا تھا یہ اس کے سننا تک گویا ہو کا عالم لیکن آج تو یہ عالم ہے یہاں کراچی میں ایک ٹرافک ہے آپ کو تو پتا ہے اور یہ ہمارا سن پولیس ایم ایٹی ایٹ پائن سکس اسٹیشن قائمی اس لیے ہوا تھا کہ ہم یہاں ٹرافک کے احوال لوگوں کو بتائیں اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے سامین کو ہی بتاؤں کہ ہمارے پاس لائف کال بھی ریسیف کرنے کا سلسلہ ہے اور آپ ہمیں ٹیل فون کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے یہاں اسٹوڈیو کا اسٹوڈیو کا نمبر ہے نائن نائن ٹو ون تھری ڈبل سکس تھری نائن نائن ٹو ون تھری ڈبل سکس تھری اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں سہیدالکبیر صاحب سے بلا واسطہ بات بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ان کی لائف کے مطالق ان کی زندگی کے مطالق یا کچھ اور سننا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں جراب اسکول کے زمانے میں انیس سو پچاس میں میرے چچا نظام القبیر صدیق صاحب پاکستان اسکاؤٹ اسوسییشن کے سالار تھے تو میں نے وہاں ہم بچوں کو بھی وہاں دعوت دی گئی تھی آرام باگ پہ تو وہاں محترم قائد ملت اکتلی خان صاحب وزیراعظم پاکستان مہمان خصوصی تھے تو میں نے وہاں ملی ترانہ گایا تو قائد ملت نے اپنے شیروانی کی جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کر مجھے یہ نام دیا واہ واہ کیا بات ہے کتنے خوش خسمت ہیں جناب ہم بڑے پرانی اسکاؤٹ ہیں مو کیا بات ہے لائکت علی خان صاحب کے ہاتھوں آپ نے دس روپے بات میں میں نے اسکاؤٹس پر پویم بھی لکھیے اسکاؤٹ اسوسییشن تو وہ دس روپے آپ نے کہاں خرچ کیے تھے وہ تو بس وہ رکھے ہوئے تھے اس میں روزنامہ جنگ کا بھی ریکارڈ ہے نیوز میں یہ نائنٹین ففٹی کی بات ہے چلی آگے چلتے ہیں اس کے بعد پھر جناب ایسے مقالج میں داخلہ لیا ہم نے جیالوجی میں تو وہاں ہمارے غلام اشرف جہانگیر صاحب بی اے سی آلیگ ہمارے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ تھے جو بعد میں میمبر کسٹمز سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ہوئے تو وہاں ہم نے جیالوجی میں انٹر وغیرہ انٹر میجیٹ کیا پھر بعد میں میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور جیالوجی ڈپارٹمنٹ سے یہاں پوسٹ گریجویٹ وغیرہ کیا میں نے اس کے بعد میرے پوسٹنگ وابڈا میں ہوئی ایس ای جیالوجیسٹ تو جناب وہاں بارہ سال میں نے پنجاب میں سرویس کی اور وہاں وارٹر لاؤگنگ اور سیلینیٹی پرابلم کی وجہ سے ٹیو ویلس وغیرہ کے انسٹالیشن ہوا تھا آیوب خان صاحب کے زمانے میں تو وہاں امریکن کنسلٹنٹس تھے ہمارے تو میں نے سرگودہ مڈ رانجا تخت ہزارہ بھیرہ شہر وہاں کے حکیم اور مہنڈی مشہور ہیں بھیرہ کے وہاں سے لے کر اور زلہ گجرات سے لے کر اور ملتان مظفرگڑ خان گڑ ہیٹ پنجنا دالی پور رش شریف اور پاکستان میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں آتا ہے اس کے بعد نارنگ منڈی مرید کے پسرور سیالکورٹ بارڈر شرخپور ننکانہ صاحب وغیرہ سب لاہور سب تمام ایڈیاز میں ٹیو ویلز لگائے اور بعد میں سندھ میں مورو قاضی احمد سے لے کر لالکانہ تک ٹیو ویلز لگائے اس دوران میں چار سال تربیلہ ڈیم میں بھی رہا ہے اسے انجینیرنگ جیلیجسٹ جی 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 تو وہاں امریکن کنسلٹنٹس تھے اچھا جی میں اگر اجازت دیں تو میں ایک ٹریفک کا حوال سارا لوگوں کو بتا دوں اور تاکہ پھر آگے چلتی تو وہ سلسلہ یوں ہے کہ ٹریفک رہجوما ون نائن ون فائیو کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق گروہ مندل سے تین ہٹی جاتے ہوئے پی ایس او پیٹرول پمپ کے قریب روڈ پر سیوریج کا پانی آ جانے کی وجہ سے وہاں ٹریفک کے دباؤ موجود ہے میں دوبارہ دوہراتا ہوں تاکہ جو لوگ ان علاقے کے اندر سفر کر رہے ہیں ٹریفک میں موجود ہیں انہیں موجودہ حالات کے علم ٹریفک رہجوما ون نائن ون فائیو کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق گروہ مندل سے تین ہٹی جاتے ہوئے پی ایس او پیٹرول پمپ کے قریب روڈ پر سیوریج کا پانی آ جانے کی وجہ سے وہاں ٹریفک کے دباؤ موجود ہے سامین یہ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پائنٹ سکس کا ریڈیو سٹیشن ہے اور آج پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں میں میرے مہمان جناب سیدوالکبیر صاحب میں ساتھ تشریف فرما ہے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے وہ اپنے زندگی کا حوال بتا رہے ہیں چلیے سلسلہ پھر ان سے شروع کرتے ہیں جی سیدوالکبیر صاحب تو جناب وارٹر لاؤگی سیلنٹی کنٹرول کے لیے ہم نے ٹیو ویلز لگائے اور ہزاروں کی تعداد میں ٹیو ویلز لگائے ہیں ماشاءاللہ تو وہ ٹیو ویلز آپ بھی کام کر رہے ہوں گے جی ہاں نائنٹین سکسی فور سے لے کر ہم نے ٹیو ویلز ڈیزائن کیے وہاں اور مختلف کیو سک کے ٹیو ویل ہوتے تھے ٹو کیو سک سے لے کر پانچ کیو سک تک کتنی گہرائی تک جاتے تھے گہرائی ہے پانچ سو فٹ تک پانچ سو فٹ تک ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پانی کہاں میں ملے گا تو جہاں پر پانی ملتا تھا وہاں ہم فلٹر ڈیزائن کرتے تھے اور جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں ہم بلینگ پائپ اگر رگاتے تھے تو اس لحاظ سے یہ ٹیو ویل پھر ماشاءاللہ بڑی قابل کار زمینے ہو گئیں اچھا یہ فرمائی کہ آپ کہتے ہیں جہاں پانی پانی تو میں سمجھتا ہو تو اکثر میں نے دیکھا لوگ یہاں پر اپنے گھروں میں کوہاں کھلوائے کرتے تھے ناظرہت کے علاقے کے میں بات کر رہا ہوں تو چاریس پچاس ساٹھ فٹ کے بعد نمی آنا شروع ہو جاتی تھے اور پانی آ جاتا تھا اب جب آپ پانچ سو فٹ نیچے جاتے تھے تو وہ تو بڑا ساف سوتا تھا ہاں ضروری نہیں کہ پانچ سو فٹ جائیں کہیں اکارڈنگ دو دو کیوسک کیفیسٹی اپ دو ٹیو ویل ہے تو تین سو سے پانچ سو تک یعنی ہوتا تھا یہ اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہی ہے پورے سندھ اور پنجاب میں آج دیکھیں آپ کو کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ پانی کہی ہے کاش کہ آج آپ بھی اتنی ہی ایکٹیو ہوتے اور آپ یہاں پر کراچی میں کوئی ایسا بڑا ٹیو ویل لگا تھے جو پورے کراچی کو پانی سپنے پر سکتے ہیں الحمدللہ ایکٹیو تو اب اب بھی ہیں پانی نکالنے کی سلسلے میں بات میں کر رہا ہوں ابھی دیکھیں کل کی بات تازہ تعلیم جو میں نے جیسے پولیس کی تھی وہاں سیوریس کے پانی ہمارے ماشاءاللہ بہت ہے یعنی جو پینے کا ساف ستا پانی نہیں ہے سیوریس کے پانی کے کوئی کمی نہیں ہے اب دیکھیں کتنی ستم ضریفی ہے چلیئے اس سلسل میں آپ کو اچھی سی بات بتائیں حضرت جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم کراچی اینورسٹی یہ ساتھ بھی بڑی پرانی یادیں ہیں مادر علمی سے بھی میری پرانی یادیں واپستہ ہیں میں بھی ان طلبہ کی سف میں شامل تھا مادر علمی علمی جب اٹھارہ جنوری انیس سو ساٹھ کی صبح ہم کراچی اینورسٹی کے پرانے کیمپس واقعے پرنسز سٹریٹ سے موجودہ نئے کیمپس میں منتقلی کی تاریخ کی موقع پر حالیہ سلور جبلی گیٹ پر ایک کافلی کی شکل میں پہنچے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سلور جبلی گیٹ سے آرٹس فیکلٹی تک پیدل سفر اس احتمام سے کیا گیا کہ آلی مرتبت مولانا احتشام الحق تھانوی نے تیز حفاظِ قرام کے ہمراہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس جلوسِ علمی کی قیادت فرمائی ان کے عقب میں تھے محترم بی اے حاشمی وائس چانسر جن کے ساتھ محترم ڈاکٹر عباد الرحمن خان ریجسٹر تمام اسحادتہ قرام تھے اور ان کے پیسے تمام طلوع و طالبات عدب کے ساتھ نئی منزل کی طرف رواں دواں تھے کیا بات ہم جب نئے کیمپس کی آرٹ فیکلٹی تک پہنچے تو الحمدللہ قرآن مجید کے تیس سپاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی تھانوی صاحب جو کر رہے تھے ان بات سعادت لمحات کا دل نشید تصور آج بھی روح کو تازگی بخشتا ہے اور بشا میں جاکو موتر کر دیتا ہے جناب ماشاءاللہ کیا کہنا ہے تھانوی صاحب کی خوبصورت دلکش آواز تھی جو ان کا وہ تھا کیا کہنا ہے کیا خوبصورت انداز تھا تلاوت کرنے کا اور ہمارے اسازہ بھی بڑے مہربان تھے اچھا آپ کو محترم یہ تو سلسلہ رہا آپ کا سائنٹیفک جو آپ بتا رہے تھے جیولوجی کا سلسلہ اور جس کے تحت آپ نے اتنے ٹیوبلز کھو دیا تو وہ تو ایک خالص سائنسی مسئلہ تھا اور لیکن بڑا کام کا تھا کیونکہ اسی وجہ سے ہمارے کھیتی باری کے اندر ہمارے پاکستان میں بڑی فصلے ہوئے ہوں گی اور اب میں آتا ہوں آپ کے کسی ایسی اس طرف آپ کی زندگی کی کہ جہاں شہر و شہری کا بڑا دخل ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت کام اس سلسلے میں کیا ہے ساکینان شہر کراچی کے تحت جو مشاہرے ہوتے رہے اس میں بھی آپ نے بہت کچھ اس سلسلے میں فرمائیے گا ہاں سب میں کراچی یونیورسٹی اول بائی اسوشیشن یونی کیریانز ہے ہماری اس میں یہ ہوتا ہے اس کے بنیاد تھی ابو محمد مسعود نقوی صاحب بانی صدر تھے اس کے اور بعد میں صفان اللہ صاحب اس کے پریسیڈنٹ ہوئے ہمارے اور بعد میں فرمان فتح پوری صاحب ہوئے اس کے بعد محمد اقبال خان صاحب آج کل ہیں اور جنرل سیکریٹری پروفیسر مکرم علی خان شہر وانی جعفر آبدی مرہوم نیر عزیز مسعودی صاحب اور پروفیسر کفیر احمد پروفیسر رئیس الوی صاحب جو رئیسٹرار تھے یونیر سیٹی کے وہ جنرل سیکریٹری سے ہمارے اب آج کل منصور نقوی ہیں تو یونی کیریانز نے یہ بنیاد ڈالی تھی نائنٹین ایٹی نائن میں میں یہ سوچا تھا کہ بھئی قیدعظم کے شہر کراچی کو کیا جائے اس طرح کے یہاں کی جو فضا ہے کراچی یونیر سیٹی کے مرداز فارغ تحصیل طلوہ کی انجیمن یونی کیریانز اس نے بانی صدر جناب ابو محمد مسعود نقوی کی صدارت میں تاریخ اٹھائی دسمبر انیس سو اٹھائی سی ایک اہم فیصلہ کیا جس کے دور رسل نتائج اس قروس البلاد کی عدبی اور ثقافتی تاریخ کا حصہ بن گئے مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قائدعظم محمد علی جنہ کے اس شہر کراچی کو آمن کا گہوارہ جنت نشہ بنانے اس کے عدبی تشخص کو برقرار رکھنے اور تہذیبی روایت کے مبارک موقع پر ایک عظیم شان مشہرہ منقق کیا جائے اور اس کے انعقاد میں محب وطن افراد اداروں انجمنوں اور عدبی علمی و ثقافتی تنظیموں کی نمائندگی شرکت اور تعاون حاصل کرتے ہوئے امن و آشتی اور تعمیر و ترقی کے مشترکہ اور متحدہ جد و جہد کا آغاز کیا جائے چنانچہ اس سلسلے میں مجلس عاملہ نے جناب اظہر عباس آشمی صاحب کو جو ہمارے بہت ہی نہائیت فعال ہیں اور یونیکیرینز کے روحے رواں ہیں ان کو تمام اتھارٹیز کے ساتھ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو اس پر آمدہ کیا ہے کہ انہوں نے سب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وغیرہ سب سے ہی رابطہ کر کے پھر ایک مشاعرے کا آغاز کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن سے الحمدللہ اب تک پچھل سال میں مستقل یہ مشاعرے ہو رہے ہیں ویت ایکسپشنز اور مجھے بتاتے ہیں خوشی ہو رہے ہیں کہ کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نائنٹین کیا اور اس کی رودہ دے مشاعرہ لکھنے کا شرف مجھ کو حاصل رہا واہ واہ کیا کہنا ہے موزیس سامین ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سن پولیس کے موزیس سامین آپ علم عدب میں ڈوبی ہوئی گفتگو اور یہ اتنی معلومات جو آپ کو بہاں پہنچائے جا رہی ہیں یہ جناب ہمارے مہمان سید القبیر صاحب ہیں جن کے زبانی آپ سب باتیں سن رہے ہیں اور یہ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ کی آواز ہے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور پرگرام کچھ یادیں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں میں پہلے بھی نمبر بتا چکا ہوں اگر کوئی صاحب سے بات کرنا چاہے تو میں نمبر دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اچھا رکھتا ہے کہ ہمارے سامین جب ہمیں فون کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے ایک یہ کہ ہمارے پرگرام سنا جا رہا ہے دوسری یہ کہ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے لیکن ہمارے سامین اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے اور ہمارے جو مہمان ہیں آج کے جناب سیجوالکبیر صاحب ان کے پاس تو ماشاءاللہ علم و عدب کا خزانہ ہے نہ صرف اس کا بلکہ موسیقی سے بھی انہیں بڑا گہرے لگاؤ ہے اشار بڑے تعلیم سے سناتے ہیں جو بھی ہم سے سنیں گے میں اپنی گفتو کو کم کرتے ہوئے فوراں آپ کو نمبر بتاتا ہوں نائن نائن ٹو ون تری ڈبل سکس تری نمبر ہے میرا نو نو دو ایک تین چھے چھے تین اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سامین یقین ہے ہم سے ٹیل فونی کے رابطہ قائم کریں تو محتم سید القبیر صاحب فرمائیے باپڈا اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میں نے باپڈا کے بعد میں نے انیس سو پچھتر میں کراچی آگیا اور پاکستان سٹیل جوائن کیا ایس ڈپٹی مینیجر اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے مہاں چھپیس سال سرویس کی اور ڈپٹی جنرل مینیجر کے عدے سے ریٹائر ہوا وہاں پہلے تو ہمارے ساتھ امریکنز تھے یہاں رشیانز تھے ہمارے ساتھ اور میں سنٹرل ڈیزائن بیورو میں تھا جیو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا ہیٹ تھا اور اس کے بعد یہ کہ رشیانز کے ساتھ بڑا اچھا رہا یہ آپ کی تعلیم میں ہے کہ پاکستان سٹیل جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کے مدد سے رشیانز تھے جی اچھا میں یہاں پہ ایک سوال میں ذہن میں پیدا ہوتا جو انسامین کی طرف سے میں کہنا چاہوں گا یقین انسامین سننے والے بھی یہ ذہن میں ان کے ہوگا آپ نے کہا کہ امریکنز کے ساتھ نے بھی آپ نے کام کیا پھر رشیان سے ان دونوں قوم مختلف قومیں ہیں مختلف انداز ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ کمیونزم خیال کا ہے اور ایک کیپٹیلیسٹ ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہو کیا فرق محسوس ہو میں نے بڑا ریلیکسٹ محسوس کیا آپ کو کیونکہ ان کے بڑے اچھے اصولوں کے مالک ہیں ظاہر ہے یہ سپر پاورز ہیں اور یہ محنت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں اور آنسٹی آف ورک پر تو امریکنز تو مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ ریمیبر مسٹر کبیر if you want to give orders you have to learn to take orders اہا کیا بہت if you want to give orders you have to learn to take orders اور رشیانز کے ساتھ یہ تھا کہ رشیانز ہمارے چیف جیالیزیسٹ بھی مسٹر آرنسٹ گریگریوویچ گیلین تھے جو جنرل گریگریوویچ کے بیٹے تھے اور وہ چیف جیالیزیسٹ تھے ہمارے ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا اور میں سینٹر ڈیزائنی ویرو میں تھا اور یہاں آرکائیف میں ملینز آف ڈاکومنٹ جو رشیانز نے پاکستانیز کے ساتھ مل کر پرپیر بنائے ہیں تو وقت کی قدر و قیمت ان دونوں اقوام کے پاس ہے سعید کبر صاحب آپ کی بات میں کٹتا ہوں کہ کوئی محترم سامنے ہم سے کچھ فون پر بات کرنا چاہ رہے ہلو سامنالکم سامنالکم صاحب میں تنویر احمد بات کر رہا ہوں جی تنویر احمد صاحب فرمائی کیا حال ہے آپ کے ٹھٹا کے ابھی تین اٹھٹی کے درمیان میں جو پی ایسو کے پم کے ساتھ پانی کی سیوریج لائن کی بات کی گئی تھی جی 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 سر یہ لائن میں آج ایک دو مہینے سے پہ رہی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اوہو بڑے افسوس کے بات جو ہے نا اتنی عوام پریشان ہو رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو اپنی چیزوں کی صرف لگی ہوئی ہے اور عوام کا کوئی خیال نہیں ہے جی میں آپ کی آواز یقیناً تمام ان لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی کیونکہ ہمارے لائف پروگرام ہے اور یہ آپ جو کچھ آپ نے باتیں کی یہ آن ائر بھی گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ مطالقہ جو محکمہ ہے وہ یقیناً اس کی طرف توجہ دے اور اس کو انحالات کو ٹھیک کرے یقیناً آپ کی وہ اپنی جگہ ہے ایک اور کال ہے میں دیکھ لیتا ہوں اسلام علیکم سر جی والی اسلام کون سر نور سے نورانیلاو تی پاک آرمی تیرا ڈائز سے بول رہا ہوں سر جی نورانی صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ ٹھیک 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 کریت پہ لے تمہیں میمان اور موجود شخصیت کو اسلام علیکم اور آپ کو بھی کہتا ہوں سر جی والی کو اسلام اور ہمارے میمان بھی آپ کو والی اسلام کہہ رہے ہیں یہ تو سر بڑی چیز آپ لے کر آئے ہیں آج اس سندھ پولیس پیشن ایس ایم پر ہم اس کو دل کی گرائیں سے سلام کہتے ہیں اور صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ صاحب انہیں نظاروں میں رہا ہے کہ ان میں کریپچن ہے یا نہیں ہے یہ اچھا سوال ہے یہ آج کل کے سب سے بہتا ہے کیونکہ کریپچن نے ہمارے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ دیا ہے جو ابھی تک ہمیں ناسور کی طرح ہمارے اندر کو کھاٹ رہی ہے نورانی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سعید القبیر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں بہت شکریہ جانب آپ کے ٹیل فون کال کا یہ نورانی صاحب تھے اور یہ یہ پوچھ رہے تھے سعید القبیر صاحب کہ آپ نے جن محکموں کا ذکر کیا اور جہاں آپ تائنائیت رہے تھے اور جہاں آپ خدمات سر انجام دے رہے تھے وہاں کلپشن کا کیا عالم تھا کیونکہ آج کل کے ہمارا کوئی ڈپارپنٹ اس سے خالی نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ایسا پاکستان کا کلپشن ہے تو جن اداروں میں آپ رہے آپ نے وہاں کلپشن کو کیسا پایا مطلب آپ بھی کو صاحب گوئی سے کام لیجئے گا اگر کلپشن تھا تو وہی ضرور بتائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ستارو لویوب ہے اور تو ہم لوگ ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کے لئے پوائنٹ آئٹ کریں کوئی چیز لیکن یہ ہے کہ بردیانتی ہمارے ملک کا سب سے بڑا عالمیہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کا احتوام کیا کہ اس سے دور ہی رہیں اور دیکھئے اللہ تعالیٰ کو گوہ بنانا نورانی صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے میں اللہ تعالیٰ کو آپ سب کسام نے گوہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ اب تک کی زندگی میں میں دانستہ طور پر اپنے کسی قول اور فیل سے اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں بہت بڑی بات ہے سیدر قبی صاحب یہ تو آپ کے اپنے پچھنے بات ہوئی اور یقین ہے آپ کے پرسنیٹی ایسی کہ ہم نے امیشہ بھی نہیں رکھتے اور ان کا دراصل نورانی صاحب کا کہنے کا مقصد ہے محکمہ جاتی معاملات جو چل رہے تھے اس وقت بھی آپ کو پتا ہے آپ سرکاری ادارے میں تھے تو آپ کے مقابل میں آپ دبانا کچھ بہتر تھا یا آپ زیادہ کرتے ہیں اس وقت بھی وہی حال تھا جو آج ہے میرا خیال زیادہ تھا یا آپ زیادہ ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس باغ پربہار میں گلوی ہیں خار بھی پھولوں سے کھیل کانٹو سے دامن بچا کے چلا تو ہم نے تو ہمیشہ اس سے دور ہی رہے ہیں یعنی مقصد یہ میں یہ بتا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے نورانی صاحب اچھا آپ نے کہا کہ کانٹو سے دامن بچا کر چل بہت خوبصور بات آپ نے کی ہے اور بہتر ہے کہ ہم اس قسم کے ذرا تھوڑی سی بات ہماری جو اس پہ آگئی ہے کرپشن کو پر تو یہ کوئی منددار بات نہیں ہے بہلال ہے اس کو پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن آج اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے آپ جیسے شخصت کے ساتھ ہم اپنے یہاں پہ اس کو ایک زافرانی محفل بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ سنیں ہسیں بولیں اور خوش ہوں تو سمجھ لیجئے ایک ٹیل فون اور سن لیتے ہیں اس کے بعد آگئے چلتے ہیں ہلو سلام علیکم علیکم فرحیز صاحب کیا رہی ہے جی ٹھیک ٹا کون صاحب مطرم جی میں محمد سجاد جی محمد سجاد صاحب جی جی کیا حال ہے آپ کے جو آئے آپ کی برکار ٹھیک ٹھیک ٹا جی اور سجاد صاحب کیا کہنا چاہیے جی سجاد صاحب جی آج آپ بہت ہی مطلب اچھے مہمان بلائیں آپ نے اور دل اتنا خوش ہو گیا کہ مطلب جنہیں نواززادہ لیاقت علی خان جیسے شخصیت سے دت روپیٹ نام ملا ہو وہ کسا کہتا ہوگا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ جس وقت آپ مطلب ایسی کوش شخصیت کو لاتے ہیں تو دل جو ہے ان کی باتیں سنتا سنتا جو ہے بلکل گم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے بھی مطلب اینی کے افیسر اور ایسے بھی سہبان ہیں کہ جن کو مطلب اینی کے اتنا اچھا موقع ملا اور اتنا سکاؤٹ میں اور پڑائی اور ایدر آباد میں پھر وہاں ٹور لگانا پھر ایتر اپنا کام کرنا میری عمر جو ہے ان کے مقابلے میں تو بہت کم ہے میں ان کے بچوں کی جگہ پر ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کی باتیں سنتی جو بہت خوش ہی ہوئی محمد سجا صاحب آپ جیسے سامین جب ہمیں مل جاتے ہیں جو ہمارے آئے ہوئے میمان کے اتنی تعریف کرتے ہیں جو کہ وہ ڈیزرڈ بھی کرتے ہیں جس کو وہ حق دار ہیں اس کے اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی سیجل کبیر صاحب آج اتنے اچھے میمان مہار پاس موجود ہیں سیجل صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عزت عفضائی آپ نے فرمائی یہ کبیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ استقامت سے عفت سے اور بہت زیادہ مطلبیں آپ نے کام کیے اور بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری طرف سے پوری ٹیم کو السلام علیکم سیر پوری اصلاح علیکم والی کو السلام سجاد کبیر صاحب اور سجاد کبیر کہہ رہا ہوں سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کے تمام خیالات کا اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اتنے میری تعلقات ایسے اچھے لوگوں سے ہے جن کو میں اسٹیوڈیو میں لے آتا ہوں بہت شکریہ جناب بس سلسلہ یہ ہے یہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم یہ پوریگرام کر پاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے دیکھا سجاد کبیر صاحب کہ ماشاءاللہ ہمارے کتنے اچھے سامعین ہیں اور کتنے اچھے سامعین اور بھی ہیں جو ہمیں سنتے رہتے ہیں برابر اور نہیں ان کو موقع میں تا فون کرنے کا لیکن بہتا ان کے خدمت میں آپ کی طرف سے جو اچھی باتیں ہیں انہیں اچھی لگ رہی ہیں یہ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کا ریڈیو سٹیشن ہے اور میں ڈاکٹر فرید اللہ صدی کے آپ کے خدمت میں کچھ یادیں کچھ باتیں کا پروگرام پیش کر رہا ہوں آج ہمارے مہمان سعید القبیر صاحب ہیں ڈاکٹر سلیم عظمہ صدیقی صاحب وہ سائنٹس ماچاللہ جی ہاں وہ پی سی ایس آئیر میں ان کے ہونہار ماتیتوں میں سے تھے جی حضور میں چونکہ پی ایس ایس پاکستان ایسوسیشن آف سائنٹسٹ اینڈ سائنٹیفک پروفیشنز کا لائف میمبر بھی ہوں اور میں بزمے سائنسی عدب کا بھی لائف میمبر ہوں تو میں یہ فرض سمجھتا ہوں ہمارے عظمت صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے بزمے سائنسی عدب کی بنیاد ڈالی تھی اور اس بات کو بھی اب چالیس سال ہو گئے تقریبا تو بزمے سائنسی عدب کا موٹو یہ ہوتا تھا عدب برائے سائنس اور سائنس برائے عوام اچھا واہ واہ اور اس میں ماہانا جی ہاں ماہانا عدبی سائنسی نشستوں سائنسی شیر و سخن کی محفلوں اور سالانا سائنسی مشاہدوں کے ذریعے عدیب و شاعر سائنس دا آسازہ انجینئر و ڈاکٹر صاحبان وغیرہ میں سائنسی شعور پیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر مہینے یہ سائنسی نشست ہوتی ہے ملشن چورنگی پر اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے ان کی شان میں ان کی برسی کے موقع میں میں نے کہا تھا سائنس دا عظمت علی خان آدمی تھے باکمال بزمے سائنسی عدب کے بانی رہبر بے مثال کیا بات ہے اولی ترجی رہی ان کی فقط صدا انفاق علم کیمیا دا تھے انہیں ازبر تھے سب ازباق علم کیا بات ہے کیا خوبصورت خلاج تحصیم ان کے آیاں تھے سب اوراق علم ما شاء اللہ کیا خوبصورت خلاج تحصیم آپ نے ان کو پیش کیا ہے تو ان کے ساتھ جو میں سائنٹیفک شاعری کرتا تھا پندرہ سائنسی مشاعریں ہم نے کیے ہیں آج کل تو علی زفر خان صاحب آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر ہیں اور ڈاکٹر بکار دوبری صاحب نائب صدر ہیں بس میں سائنٹیفک ڈاکٹر آمن آلم صاحبہ ہیں اور یونس رمض صاحب بغیرہ ہیں یہ تمام حضرات ہیں تو وہ سائنٹیفک اشار یہ ہوا کرتے تھے ہمارے سار کہ جیسے نیوٹن صاحب پر کہا کہ زمین پر سیپ کا گرنا بھی تیکنیکی اشارہ تھا کشش در سکل کا بروقت نیوٹن کو شعور آیا یہ اینسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہ ایک ذہن رسا کا تھا کرشما کے اضافت کا نظریہ دست وستہ آئنسٹین کے حضور آیا دیکھیں کیسے کیسے لوگ گز رہے ہیں اگر ہمارے ہاں کوئی شخص پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا اور سیپ گرتا تو وہ تو اس کو اٹھا کے فوراں کھا جاتا لیکن نیوٹن نے اس کو کھایا لی بلکہ سوچنے لگا ہی کیوں گیا حیرت قدا ہے موجزہ کردگار ہے یہ کائنات مصف پروردگار ہے عرض و سما بعمر ہیں پابند نظم الزبت اس کا ثبوت گردش لیلو نہار ہے اور دیکھیں ایٹم کی تھیوری کو کیا کہا ہے کہ ایٹم کے مرکزے پر برستے ہیں نیوٹران ایک جبر انتشار پر داروں مدار ہے پریس دا بٹن آپ نے خوب جمع بنایا ہے اچھا آپ محترم سمجھیں یہ سندھ پلیس ایف ایٹی ایٹ پانچ سکس ہیں اور میرے ساتھ جو میمان سیدود کبیر صاحب ہے وہ صرف سائنٹس نہیں ہیں بلکہ ان کو علم و عدب کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری اور موسیقی سے بھی گہرہ لگاو ہے سیدود کبیر صاحب ہم اپنے اس پرگرام میں اپنے میمان کے فرمائش پر کوئی نغمہ یا کوئی گانہ یا کوئی غزل ضرور سناتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک بڑی مجھے کی بات سامینہ آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ آج ہم اس کو الٹا کرتی ہیں بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اگر کوئی پروگرام کوئی گانہ سننا چاہیں آپ ہمیں بتائیے میں سیدود کبیر صاحب کے آواز بھی ہو گانا آپ کو سنوا سکتا ہوں ماشاءاللہ ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے تو آج میں چاہوں گا کہ ہمارے ٹیکنکل معاونت جو کرتے ہیں ملک صاحب تو تیار ہے اس بات پر کہ کوئی نغمہ آپ کو سنایا جائے تو یہ فرمائی کہ آپ کوئی نغمہ خود سنا پسند کریں گے ہمارے ہاں سے اسٹوڈیو سے یا آپ کچھ لوگوں کو میں سنا دیتا ہوں چلیے مختلف طریقے سے آپ سنا دیجئے میں سنا ہوں گا لیکن اس سے پہلے میں اگر آپ کی ازادت ہو تھوڑا اسپورٹس کے مطالق بتا دوں چلیے پہلے یا تو نغمہ کے بعد اسپورٹ پر آ جائے یا آپ چلیے آپ اسپورٹس وغیرہ میں ہم نے ہاکی کرکٹ وغیرہ ٹیبل ٹینس میں اس کے پر سبھائے آپ سے یقیناں کہتا ہارٹ کوٹ ٹینس وغیرہ میں میں نے حصہ لیا تو میرے چچا مونیب القبیر اقبال صاحب ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی ہیں وہ نامور کرکٹر رہے سندھ مدر سے میں کرکٹ کو جناب عزیز صاحب کے شاگر تھے اور وہیں کرکٹ کے لیجنڈ جو تھے لٹل ماسٹر محمد حنیف کے دوستوں میں سے تھے اچھا ماشاہ وہ اور میرے بالی صاحب نے مجھے ہاکی وغیرہ کوچ کی اچھا تو یہ سلسلہ چلیں اس کو پر بھی گفتگو کریں گے آپ کو ہم چاہتا ہوں کہ سامنے شاید لگے گفتگو سے وہ ہو گئے ہوں گے تو کچھ نقمہ کچھ کچھ سرچ ہے یہ دیکھیں سب میں تو یہ مرزا غالب کچھ اشار سنا دوں جی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے تلنجم سے زیادہ نکتچی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے نکتچی ہے کیا کہنا ہے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبے دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بینائے نہ بنے نکتچی ہے بوجھ بوجھ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے نکتچی ہیں وہاں 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 میرے آگے ایک کھیل ہے اور رنگ سلمان میرے نزدیک ایک بات ہے اجاز مسیح میرے آگے وہاں واقعہ کہنا سیدھ کبیر صاحب سامین آپ یہ کہ اللہ کی کیا دین ہے خدرت کس طرح ایک شخصیت کے اندر کتنے خوبیاں سمو دیتا ہے سیدھ کبیر صاحب ابھی تو ایک بڑے سائنچس کی طرح بول رہے تھے نیوٹن کے ذکر کر رہے تھے اور اور اس کے بعد جب موسیقی کا ذکر ہوا تو غالب کے خوبصور تشار کس خودتر ترنم کے ساتھ سنائے تبیت خوش ہو گئی سیدھ کبیر صاحب ماشاء اللہ عرص کیا سر صوفی غلام مصطفی دبستم کے اشار ہیں یہ سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی پھر دام نے ہستی سے الجھا ہے غم فرقت کیا کیا ہم یاد آیا جب یاد تیری آئی واہ واہ کیا کہنا ہے سیجل کے پیر صاحب ماشاء اللہ ماشاء کسی کی یاد میں دنیا کو ہیں بھلائے ہوئے زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے بڑی عجیب خوشی ہے غم محبت بھی ہسی لبوں پہ مگر دل پہ چوٹ کھائے ہوئے آئے 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 کسی کی دنیا کو ہیں بھلائے ہوئے زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے آدھا بڑی سجد کبیر صاحب ماشاء اللہ زندہ بات سامنے یہ سندھ پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے کہیں آپ یہ اس کے لئے سماعت کے لئے کس خطر خوبصورت قسم کے آوازیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے میں ٹرافک رہنما ون نائن ون فائیو کی تعدہ ترین اترہ کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ گروہ مندر سے تین ہٹی جاتے ہوئے پی ایسو پیٹر پم کے قریب روڈ پر سیورج کا پانی آگیا ہے جس کے وجہ سے وہاں ٹرافک کے دباؤ موجود ہے یہ کہاں پر دباؤ موجود ہے یہ تین ہٹی کے جاتے ہوئے گروہ مندر سے وہاں سیورج کا پانی ہے تو یہ تو ٹرافک کا حوال تھا سید القبیر صاحب جاناب والا ما شاء اللہ اب میں آپ کو کس دنیا میں لے جاؤ بچپن ہی سے موسیقی کی طرف مائل تھا میں پہلے ساز بنجو پہ چھبیس دسمبر انیس سو انس سٹھ کو کی شام کو میں بنجو پلے کیا ریڈیو پاکستان سے یہ کمار بکی بات ہے کہ آپ کو تاریخ ہو اور دن بھی چھبیس دسمبر انیس سو انس سٹھ کی شام تھی کی کیا کھاتی کیا ہیں آپ اس کی وجہ کہ میں اس لئے پوچھ چاہ جاتا ہے محببت کا ٹانک ہے ماشاءاللہ میں چاہتا تھا کہ کوئی اسی چیز مجھے بھی ملو میں بھول جاتا ہوں بنجو پلے کیا اور میرے ساتھ میرے دوست موسیقار سوہل رانہ تھے وہ بھی سٹوڈنٹ تھے وہ ایکارڈن پلے کرتے تھے تو ہم دون نے فردن فردن یعنی مختلف دھنے سنائی تو یہ تو پرانا دور تھا اس کے بعد میری محترم تلت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جہاں تشریف لائے تھے دو مرتبہ کراچی تو ہمارے محترم عظہر عباس کی سگی بھاوی ہوتی تو ان کے توسط سے ملاقات ہوئی تو تلت محمود صاحب بڑی شکوت فرمایا اور میں نے کچھ اشار بھی ان کے لئے کہے تھے ہم کے موجود ہیں آج تلت محمود نیک پاکیز مزاج سنگیت کی روح فن کے دل کی دھڑکن فنگار عظیم بادشاہ بیتاج مہترم بڑے محضود ہوئے سن کر اور جناب تلت محمود کے تعلق لکھنے سے تھا اور جناب ہمارے نوشاد علی جو تھے بہت بڑے موسیقات ان کا تعلق بھی لکھنے سے تھا اور جہاں نوشاد صاحب مل جاتے تلت صاحب تو کیا خوبصور گانے بنتے تھے ہم پاکستانی نگویں ہمیشہ سناتے اور ہمارے پاس فق لے کہ ہمارا موسیقی سرمایہ بہت بلند ہے لیکن میں چاہوں گا آگے چل کر بھی ہمارے پر بہت وقت ہے تلت محمود صاحب کوئی ایسی غزل جو فلمی نو ہو اور آپ اپنی آواز میں کر ہمیں سنائیں جی ہاں انگلیش ٹرانسلیشن کیا تھا وہ دونوں میں نے سنایا سویل رانہ صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوتا تو بہرحال میں نے جب ان کو سنایا تو بڑی شفقت فرمائی انہوں نے بہت اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جان جیس صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون سمجھے کون جان جی کا حال اے غم دل کیا کروں می لیمینٹنگ ہارت وات تو ڈو می لیمینٹنگ ہارت وات تو ڈو یہ روپہلی چھاؤں کانسٹیلیشن ان دا یونیورس سلور شیڈیڈ ایٹ موسفیر لیکن کانسٹریشن آف ورشیپر لیکن دی تھاٹ آف ای لور آہ بٹ فور آل مائی پروبلمز موسفیر 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 آج 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 آئی شیخ پر زندہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے سٹیج پر لی جاتا ہے اور یقین ہے آپ سے ڈالر گلواتا ہے آپ نے کسی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ میں انگلیش میں بھی شائری کرتا ہوں سر سکس جون نائنٹین نائنٹی فور کو میری قائد آزم میری انگلیش پویم قائد آزم ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا اچھا یہ کہیں چھپی نظم آپ کے جی ہاں جی ہاں یا آپ نے ریسائٹ کیا تھے کہیں اس کو قائد دی قائد آزم میمہ جینا کوٹیڈ فار انورڈ ڈکٹیشن ان آرڈر کانٹیڈ فارس ٹاپ آل اچھا یہ ہے اس لب فار کنٹری انڈ نیشن کیا بات اس طرح کی وائل ایڈرسی اس کنٹری میں نہیں الویز ایڈوائز چلیے آگے چلتے ہیں میں یہ چاہوں گا سیدوالکبی صاحب یہ آپ کی شخصیت کے جو جو پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور پردے اٹھتے جا رہے ہیں اور پرد پرد باہر آتے جا رہے ہیں تو یہ جیسے ہوتے ہیں گچک اس میں دیکھیں پرد 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 کھولتے جا رہے ہیں پیاس ہوتی ہے اس کے پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو تو آپ تو یقین ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب انسان کیا ہے انسان کے زندگی پیاس کے بانی دے پرد کھولتے جا کھولتے جا اندر کچھ بھی نہیں نکلے گا تو میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے اس پیاس کی پرد کو جب کھولا جاتا ہے اور آنکھوں جو آسوں آ جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کی زندگی کو حقیقت کو بتاتا ہے کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خیر چلیے اس کے پر کوئی اچھی سے بات سر جب آپ نے یہ فرمایا کہ موسیقاروں سے تو میں تو بڑے نمبر موسیقاروں سے ملاقاتیں نہیں ہیں پیروز نظامی صاحب مرہوم لاہور آرٹس کونسل میں ملاقات کی انہوں نے کچھ مجھے ہرمونیم پر سنایا اسی طرح ہمارے موسیقار نصار بزمی صاحب تھے ایک دفعہ ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا تو ہاتھوں میں پیپل کا پتہ لیے بیٹھیں میں نے عدب سے پوچھا کہ حضور یہ پتہ کس لیے ہاتھوں میں ہے تو دعا مانگنے کی اسٹائل میں دونوں ہتیلیوں کو جوڑ کر پتہ درمیان میں رکھ دیا اور پتے کے ایک سرے پر ہونٹ جمع کر ہونٹوں سے سیٹی بجانے کی کوشش کی اور مسکرا کر جواب دیا کہ پتے کو سریلا کر رہا ہوں آہا کیا بات ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے سنگیت سمرات میہ تانسین بھی نوجوانی میں پیپل کی درست کے سائے میں بیٹھ کر ریاض کرتے تھے میں انہی کا تصور کر رہا ہوں اور شاید ان کی یاد کی برکت سے پتہ سریلا ہو جائے اور کوئی انجانہ سر ذہن میں آ جائے پیپل کا پتہ پیپل کا پیر بھی بڑا چھاؤں والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں اور بڑے بڑے قصے اس کے ساتھ ہیں پیپل کے ساتھ خیل وہ تو آپ سنائیں گے مجھے تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو آج یہ اس باغ کے اس چمن میں جس کو ہم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کہتے ہیں یہ ہمارا باغ ہے یہ ہمارا سن پولیس کے ایک باغ ہے اس کے اندر جو چمن کھلا ہے اس کے اندر جو پھول کھل رہے ہیں اور جو اس کے خوشبو پھیل لئی ہے اور جو اس کے محق پھیل لئی ہے اس کے تمام ذمہ دار جو ہیں وہ سیدل کبیر صاحب ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سنائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حسن میں سر یہ ہے کہ میں نے کچھ اشار وغیرہ کہیں ہیں عالمی مشاعر میں بھی شرکت کی ہے تو وہ اشار میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو اگر اجازت ہو تو ہاں مختصرن کے لگے ہم ہے آگے ہم اور بھی بہت سے بات کریں چار دن کا مہمہ ہے اس جہان میں ہر شخص ہے بقدر اہلیت امتحان میں ہر شخص دوسرے کی خواہش کے احترام سے غافل اپنی غرص کا بندہ اپنے دھیان میں ہر شخص اور فرض منصبی کے ہیں اہلکار سب مقروض محتصف سے خائف ہے افسران میں ہر شخص دعائے خیر ہے یارب یہ التجا ہو قبول میرے وطن پہ صدا ہو تیرے کرم کا نزول لہو سے جن کے ہے روشن چراغ آزادی انہی شہیدوں کی عرض پاک امانت ہے یقین کے ساتھ منظم و متحد ہیں ہم یہ اعتبار ہی سرمایہ ہے زمانت ہے روش روش پہ کھلے ہیں اس اعتبار کے پھول دعائے خیر ہے یارب یہ التجا ہو قبول میرے وطن پہ صدا ہو تیرے کرم کا نزول کیا بات ہے اچھا یہ بتائیے سیجن کبھیل صاحب کچھ آپ کے پرسل لائف کے بارے میں بات کر سکتا ہو کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے اتنی خوبصوت خیلات رکھتا ہے ایسے کیا کہنے چاہے نازک بند بانتا ہے تو اس کے اندر اس کے زندگی میں عشق و محبت کے کتنا دخل رہا آپ یہ دیکھیں عشق کے لفظ جو ہے بڑا جامع لفظ ہے عشق حقیقی بھی ہوتا ہے عشق مجازی بھی ہے ان دونوں کے چکے پڑھے ہیں عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے جہاں انسان بنا دیتا ہے تو عشق حقیقی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بارے تعالیٰ سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا عشق مجازی جو ہوتا ہے یا جو عام دنیا میں عشق ہوئے محبت ہے کبھی اس دنیا میں بھی اپنا قدم تو قابل اجوری صاحب فرماتے ہیں تم نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے ہاں عشق انسان کی ضرورت اس ضرورت کو آپ نے خود کتنا پورا کیا کیونکہ آپ کی مشکورات آپ کی چیرے کے مشکورات کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوہ کیا نہیں نہیں رسوہ نہیں کیا آپ کے شیروں کے انتخاب نہیں مجھے مجبور کیا یہ سوال کرنے پر کیونکہ ایسے بزرسن شخص اور ایسے مرنجان شخصیت آپ رکھتے ہیں کہ یقین میں سمجھتا ہوں یہ بتائیے اسکول و کالیج کی درمان جب آپ رہے وہاں پہ تو کوئی ایڈوکیشن کے سلسلہ تھا جی جی کوئی ایڈوکیشن تو کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسی لڑکی جس نے آپ کی زندگی میں کوئی حل سلمہ چاہی ہو ایسا تو میں بہت آزادی سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس خوبصورت انداز صاحب گھٹو کر رہے ہیں تو سامین کے اندر بھی یقین ہیں سامین یہ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کا ریڈیو سٹیشن ہے اور ہم پرگرام پیش کر رہے ہیں کچھ یادیں کچھ باتیں جس کو کنسیف کیا جناب نصیب مدین خان صاحب جو ہمارے سٹیشن ڈائیٹر ہیں اور میں آپ کی خدمت پر ڈاکٹر فرید اللہ سٹیشن کے اس پرگرام کو پیش کر رہا ہوں اور آج ہمارے اس سوڈیو میں جو مہمان ہیں ان کا اس میں گرامی ہے بڑی شخصیت ہیں سید القبیر صاحب اور آپ دیکھیں کہ کتنی علوہ اقسام کی گفتگو ان سے ہو رہی ہے اور کس قدر ڈائیورجن ہوں ان کے زندگی میں جیسے ابھی میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں ٹریفک کے احوال کا تو ڈائیورجن کے ذکر یہاں بہت آتا ہے ٹریفک کو ڈائیورجن کیا جاتا ہے تو اب میں بھی ٹریفک کی ڈائیورجن سے ہٹ کر آپ کی زندگی کی ڈائیورجن پر آتا ہوں اب آپ کسی اور ڈائیورجن میں آئیے زندگی کے کچھ اور حوال کا پہلے اس سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ یہ سندھ پولیس کا چینل ہے اور میں سندھ پولیس اور اپنے پاکستان کے پولیس کی بہت عزت کرتا ہوں دیکھیں آپ پولیس تو آپ کو پتہ یہ کہ بی فار پولائٹ او فار او بیڈینٹ پھر دوبارہ خاص طور پر ہمارے وہ حضار جن کا تعلق پولیس سے ہے وہ ذرا قول فرمائیں کہ سعیدالکبیر صاحب پی او ایل آئی سی ای پولیس پی فار پولائٹ او فار او بیڈینٹ پی فار پولائٹ او فار او بیڈینٹ ایل فار لائل ای فار انٹیلیجنٹ ای فار انٹیلیجنٹ ای فار کریجیس اور ای فار ایفیشنٹ کیا بات ہے روانی سے پورا بتائیے نمبر ایک سے پی سے لے کر پولائٹ او بیڈینٹ لائل انٹیلیجنٹ کریجیس ایفیشنٹ ارز یہ کیا ہے کہ پولیس پر میں نے بھی ایک نظم لکھی ہے انشاءاللہ وہ میں کسی اگلی نشت پر سناوں گا لیکن چند اشار ہیں کہ پاکستان کے پولیس مین پاکستان کے پولیس افسر خواتین پولیس اور جوان پیکرِ عظم و استقلال نازہ ان پر پاکستان واہ 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 سنپلیس ایفیم ایٹی ایٹ پائنٹ سکس خوش ہوا آپ کی اسم سن کر پاکستان کے پولیس مین خوش اخلاق اور فرش شناس اپنی حمد سے کرتا ہے ممکن ہر ایک کارِ محال پیکرِ عظم و استقلال نازہ ان پر پاکستان واہ 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 اچھا ان سے دادے جرم کی خاطر دیتے ہیں جا کا نظرانہ اپنے خون سے قائم کرتے ہیں قربانی کی عالی مثال پیکرِ عظم و استقلال پاکستان کے پولیس افسر خواتین پولیس ماشاءاللہ آپ کی یہ جو شاعری ہے یہ جو نظم ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشخطیس کے ساتھ لکھ کر ہر ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ میں اسٹیشنز صاحب کی کرسی جو ہوتی ہوں اس کے پیچھے لٹکا دوں گا انشاءاللہ اسٹیشنز صاحب پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی ان کی تعریف ہوتی ہے اور وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں اچھا آپ کی اجازت سے جب آپ فرما رہے تھے حکم دیا تھا تو میں اپنی ایک غزل پڑھتا ہوں صاحب یہ کیسی گردش ہے اپنا سب کچھ بھلا کے فکرِ ماش میں ہوں مجھ ہی میں ایک شخص کھو گیا ہے میں اب تک اس کی تلاش میں ہوں ہے دعویٰ اپنائیت کا مجھ سے سلوک لیکن ہے غیروں جیسا ہیں خاصے مشکل تقاضے اس کے فی الحال جس بود و باش میں ہوں یہ بام بلاسٹ کے حوالے سے ہر ایک شہرہ کے خونی منظر پہ خون روتی ہیں میری آنکھیں ہر ایک شہرہ کے خونی منظر پہ خون روتی ہیں میری آنکھیں طویل عرصے سے دامِ آتش انگیزی دل خراش میں ہوں کیا شہری ہے ماشاءاللہ کیا کہنا سوال ہے سوال اور عرص کیا ہے کہ حصولِ صحت و تندرستی کی خواہشِ نا تمام میری ہوئی نا پوری کہ اب بھی فہرستے صاحبانِ فراش میں ہوں میں کون ہوں اور کہاں ہوں آخر وہ کس طرح بازیافت میری سوالیا ایک نشان بن کر خود اپنے ذہنِ قلاش میں ہوں ابھی نہیں خد و خال واضح ابھی نہیں خد و خال واضح ہے کارِ سورت گری بھی باقی سرابہ محتاجِ ذربِ پیہم میں تیشہِ سنگ تراش میں ہوں کیا کہنا ہے سیجور کنیزی سوال اللہ سوال اللہ ماشاءاللہ ابھی نہیں خد و خال واضح ہے کارِ سورت گری بھی باقی سرابہ محتاجِ ذربِ پیہم میں تیشہِ سنگ تراش میں ہوں یہ کیسی گردش ہے اپنا سب کچھ بھلا کے فکرِ معاش میں ہوں مجھی میں ایک شخص کھو گیا ہے میں اب تک اس کی تلاش میں ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ اور ہم نے دیکھی ہے سامین تلاش کر کے کتنے خوبصورت شخص کو کتنے خوبصورت شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کیا اور موضوع سامین ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ یہ خوبصورت آواز جو آپ سن رہے ہیں سیدوالکبیر صاحب کی اور جس قدر خوبصورت امدہ اشار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین آئے گا اب میں ان کے بارے میں ایک اور انکشاف کر رہا ہوں جس کے لئے سیدوالکبیر صاحب نے مجھے یوں آنکھیں گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا انکشاف کرنے والا ہے میں کہنے والا ہوں جناب سامین سنیے غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایسے خوبصورت نظم کہنے والا شخص ایسے خوبصورت آزاب آواز والا شخص جو ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ وہ مکتے بازی بھی کرتا رہا ہے یعنی میرا مطلب باکسنگ اور اور جو سلسلے کے جناب جو بہت سے وہ ہیں کراٹے ہیں جوڈو کراٹے ہیں اور کیا کچھ ہے ہمارے سیدوالکبیر صاحب اس کے بھی ماہر رہے ہیں کچھ اس کے بعدے ہوئے فرمائے الحمدللہ ایسا ہوا کہ یہ آل پاکستان بینظیر بھٹو شہید باکسنگ چیمپینشپ ہوئی تھی جی تو اس میں میں نے وہ مینیجنگ ایڈیٹر اس میکزین کا تھا میں تو فقر پاکستان جناب ہمارے حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی آئے تھے اور آمیر خان جو باکسنگ چیمپین ہے ورلڈ وہ بھی آئے تھے یہاں پر پورٹرسٹ میں ہوا تھا یہ چیمپینشپ 34 کنٹریز سے باکسرز آئے تھے کس دنے دمانے کی بات یہ بھی چار ساتھ آٹھ سال پر پہلے کی بات تو حسین شاہ صاحب نے بڑی محبت سے میرے گالوں پر گالوں پر مکہ رسیت کیا تھا پیار کا مکہ دوسری بات یہ کہ میں جیسے یہ فرما رہے ہیں کورین کراتے کا الحمدللہ میں جب سٹیل میل میں تھا کشویر روڈ سپورٹس کمپلیکس میں کورین سے کراتے سیکھنے آتا تھا تائی کونڈو تائی کونڈو تائی کونڈو میں کورین ایکسپورٹ سب آئے تھے گرینڈ ماسٹرز وغیرہ انہوں نے کئی سال تک یہاں ٹریننگ پولیس کو بھی دی تھی تو اس میں بڑے اچھے اچھے گرینڈ ماسٹرز ریاض چھوٹانی صاحب تھے اور ماسٹر آئیم نجم خان محمد علی صاحب ظلفی صاحب وغیرہ سب تھے اس میں سب سے پیارا نمجد ہے وہ ندیب اسفانی صاحب ہیں جو آج کل بھی کراچی کے بختلف سکولز میں تائی کونڈو سکھا رہے ہیں بلیک بیلٹ ہیں اور الحمدللہ میں نے بھی بلیک بیلٹ حاصل کیا اور ککیوان یعنی کوریا سرٹیفیکٹ وغیرہ ابھی میرے پاس ہے اور تائی کونڈو جی ہاں اور میں نے انگلیش پویم تائی کونڈو بھی لکھی جی وہ میں بھی آپ سے سنوں گا لیکن پہلے تو یہ تو فرمائی ہے کیونکہ بہت سے ہمارے سامنے سننے والے کم اس کا میرے علمے بھی تو نہیں ہے یہ تکی جوڈو ہویا ہے کراٹو ہویا ہے تائی کونڈو بتا لیں ان میں کیا فرق ہے تائی کونڈو کیا چیز ہے تائی کونڈو یہ کورین کراٹے میں لفظ استعمال مستعمل ہے نا کراٹے اس لیے میں نے کہا یہ کورین مارشل آرٹ ہے اور یعنی اس میں سیلف ڈیفنس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے جاری ہے تو اگر نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی آفیس کرنا ہو تو وہ اس کے سلسلے میں ضرور وہ ہوتا ہے اچھا میں اس دوران ٹرافک رہنوما ون نائن ون فائیو کی تازہ ترین اطرا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں سامعین پیش کروں وہ یہ ہے کہ مہران ہوتل داؤت پوٹر روڈ پر میٹھے پانی کی لائن کے لیکش ہونے کی وجہ سے بسم اللہ چوک سے آواری ٹاور جانے والی ٹرافک پر دباؤ موجود ہے اور دیکھئے یہ دباؤ بھی اپنے جگہ موجود ہے اور کیسے افسوس کی بات ہے کہ میٹھے پانی کی لائن جو ہے لیکش ہو گئی ہے یعنی سیورج اگر ہو جائے تو چلو بھئی ٹھیک ہے میٹھے پانی کے بیسی ہمارے پر اتنی کمی ہے لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں میں پھر دورانتا ہوں کہ ٹرافک رہنوما ون نائن ون فائیو کی تازہ ترین اطرا کے بطابق میران ہوتل داؤت پوٹر روڈ پر میٹھے پانی کی لائن لیکیج ہو جانے کی وجہ سے بشویلہ چوک سے آواری ٹاور جانے والے روڈ پر ٹرافک کا دباؤ موجود ہے وہ ہزار وہ ٹرافک پر موجود ہزار جو ان علاقوں میں ہوں وہ طرح احتیاط بڑھتے اور خیار دکھے یہ تھا تارہ ترین اطرا ٹرافک رہنوما ون نائن ون فائیو کی طرف سے تو آپ تائیکونڈو کے مطالق پوچھ رہے تھے میری پویم ہے تائیکونڈو پر تائیکونڈو is the martial art that makes you active and smart teaches unarmed combat techniques fighting skills it does impart protects you from every offense in all situations like a fort and keeps you fit for self-defense this unique modern day's sport یہ with concentration and willpower and force of fist or flick of kick you break all compact slaves of ice and target blocks of wood or brick پھر یہ تو بہت تائیکونڈو کے دیکھی مکے سے اور لاتے مال کے آپ کو بچھاتے ہیں یہ دیکھیں سر اس پہ تائیکونڈو کا ایک اصول ہے کہ وطن سے محبت والدین کی اطاعت آقا کی اطاعت دشمن کا اصل دشمن کا تعاین یہ اس کے وہ ہیں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں جوٹو کراٹے سے جب لات مار دی ہو مکہ مار دیا نہیں اس کے ساتھ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے وطن سے محبت کے لئے تائیکونڈو پریچس پرسیورنس اندورنس جسٹس آنسٹی ایوری تائیکونڈو سٹوڈنٹ بس بھی سیمبل آف موڈسٹی اور دا گریٹنس لائز ان ہمبلنس می ایج لیول بھی ہائی اور لو دیو رسپیکٹ یو آر باؤنٹو شو تو آل یور سینئر بیلٹس یو پو بلکل صحیح کہہ رہا ہے اچھا لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے جن لوگوں نے تائیکونڈو کی تربیت حاصل کی آپ بتا رہے ہیں تو کتنے لوگ تھے یعنی اس گروپ کے اندر گروپ میں تو اب تک کئی سال تک سیکڑوں لوگوں نے کیا آپ نے خود ذاتی طور پر اس تائیکونڈو کو سیکھا اور بہت سے لوگوں کو یہاں جانا لیکن اس کا جو سیمبل ہے جو اس کا نچیجہ نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے وطن سے محبت رکھیں آپ کو قابو میں رکھیں دوستے اس میں کیا اس کا اظہار آپ نے پایا ہے یعنی سیکھنے کے بعد کچھ اس کا عملی مزارہ ہوتا ہے جو اصل سٹوڈنٹس ہیں تائیکونڈو کے وہ تو اس چیز کا بڑا 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 رکھت ہے اچھا حضور آپ کی اجازت سے میں ایک اور اگر وقت ہے تو میں ہاں بلکل اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں تھوڑا وقت آپ کو درکار ہوگا کیونکہ اب ہمارے پاس ہاں پانچ منٹ لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے اگر زور کا وقت ہوگا تو اس کے بعد بھی ہم آپ پر بہت وقت ہوگا میں نے یہ جو مختلف حضرات جو کار خیر کرتے ہیں تو ہمارے پروفیسر ڈکٹر سید عدیبالحسن رزوی صاحب کے آنر میں ابھی پچھلے مہینے ازار عباس حاشمی صاحب نے ازار عباس حاشمی صاحب نے ایک تقریب کی تھی جس میں جسٹر حاضیق الخیری صاحب اسلم فروقی صاحب اور یہ تمام حضرات شریک ہوئے تھے تو پھر زیادہ قاسم صاحب بھی تھے اور ڈکٹر عطاور رحمان وغیرہ تو میں نے کچھ ہشار کہہ تھے ڈکٹر عدیبالحسن رزوی صاحب پر اچھے تو ان تمام بڑے بڑے وزرکوں کے سامنے جن کا نام آپ نے ابھی لیا ان کے سامنے ہی اشار آپ نے پڑھتے ہیں یہ اشار جی ہاں محفل کے اندر جی ہاں محفل تھی فنکشن ہوا تھا صدارتی اوارڈ آپ سنائیں ہاں ہمارے ہاں جو ہمارے وہ سامائن ہیں جو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ بڑے بڑے صدارت رزوی صاحب جو ہے اور بڑا خاصا مہنگا ہے لیکن وہ مفت اس کا علاج کر دی ہیں اپنے اہد کے وہ ایک مایاناس طبیب ہے جن کا شیوہ مسیحائی اور نام عدیب سوالیوں کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں ہر ایک بریس کا مسکن ہے ان کے دل کے قریب انہی کی ایک صفت حسن انتظام بھی ہے نظر میں ان کی ہیں یکساں سبھی امیر و غریب ہیں ان کے پیش نظر خدمت عوام الناس ہیں کار خیر کے وہ ایک بلند بانگ نقیب صدافرین کے وہ تھامے ہوئے ہیں برسوں سے ردائے دیرینہ اقدار و دامنے تہزیب ردائے دیرینہ اقدار و دامنے تہزیب ایسائی یوٹی کے بانی کے حق میں ہے یہ دعا کہ مہربان رہے اللہ اور اس کا حبیب سعید جیسے مریضوں کے خوش نصیبی ہے عدیب جیسا معالج انہیں ہوا ہے نصیب ہیں اپنے اہد کے وہ ایک مایاناس طبیب ہے جن کا شیوہ مسیحائی اور نام دی کیا بات ہے آپ نے کس خصورتی سے اپنے آپ کو ان کے مریض کے حصے سے شامل کے اپنے نظر میں طبیعہ جن کے خوش ہو گئی ہوگی یقینہ بہت زیادہ انہوں نے سراح ہوگا آپ کے نظر کو اور یہ بڑی بات ہے اور واقعی یہ بڑی خوبی ہے سعید القبی صاحب آپ میں کہ ہمارے دے وہ لوگ ڈاکٹرز جو اپنے کام کو تندہی سے کر رہے ہیں اور بغیر کسی سلسلہ کے اتنے اچھے کام کریں ان کو سرانا چاہیے اور ان کی تعلیف کرنی تھی جس انداز سے آپ نے اپنے نظر میں کیا سبحان اللہ کیا کہنا ہے آپ کا اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کے سلسلہ رہا اب وہ اس سے آگے کہ میں آپ کے اور کسی پہلو پر زندگی کے غور کروں ہمارے پاس یہ وقت ہو چلا ہے زہر کی اذان کا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں سنتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹی سے آپ کو کوئی حمد یا نظر بھی ہم کوئی سنائیں گے نات نات سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی اس کے بعد پھر ان شاء اللہ آپ سے گفتگو گا سلسلہ جاری رہے گا کراچی اور اس کے مذافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایرہ الا اللہ اشہد ان لا ایرہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ حیعہ الفلح حیعہ 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 حیوع حیعہ موسیقی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلندر جاتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عامال کو دیکھتا ہے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربانہم اللہ کرم اللہ کرم دیکھتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے نعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا محشر میں میرا رہے جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربانہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم مرحبا صد مرحبا آمدِ رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان المبارک کی پرنور ساتھوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کیلئے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رحمتِ رمضان یکم رمضان سے چاند رات رہیں گے ہم اور آپ ساتھ ساتھ صرف سندھ پولیس ایف ایم ایٹی ای پوائنٹ سکس پر موسیقی ہمسی نحنننی موسیقی موسیقی نحنن میم موسیقی اہلی کارِ بطن تو سلامت رہے ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سن پولیس کے سامین میں ڈاکٹر فرید اللہ صدقی آپ کی خدمت میں دوبارہ نماز زہر کے بعد نماز زہر نہیں کہہ رہا ہوں میں بلکہ ازان زہر کے بعد حاضر ہوں اور وہ تمام حضات جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں میں عرض کروں کہ یہ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے مہمان سید القبیر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور چونکہ ہم نے ازان سنی اس کی پرکتوں سے فید یاب ہوئے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نظم غالباً وہ ہم تھی جو ہم نے سنی اب چونکہ سلسلہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے دو چار دن کے بعد ہم رمضان شریف میں ہوں گے اس کے اندر ہمارے وقت کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا جس کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا اس کی برکتیں حاصل ہوں گے رمضان کی اور کیا کہنا ہے کیا خوبصورت مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ کس طرح سید القبی صاحب آپ غور کیجئے جناب والا کہ ہم رمضان کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو بلکل بدل لیتے ہیں اور صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک سرات مستقیم پر چلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تقسیم کار زندگی کے جو اوقات ہیں وہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اور تمام چیزوں کر لیتے ہیں ایک کاش کہ ہمارا سلسلہ جو رمضان میں ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے آپ کو ایک منظم کر لیتے ہیں ایک شیڈول کے تحت چلتے ہیں اگر ہم یہ سلسلہ پورے بارہ مہینے آپ سے ساتھ جاری رکھیں تو کہاں سے کہاں پاہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پران شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے اور تم سے قبل آنے والوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ بلکہ صحیح بلکہ اس سلسلے میں صحیح صاحب آپ نے غالباً کچھ اشار بھی کہے ہیں قرآن کی طریف میں یا اس کے تجربے کے سلسلے میں میں وہ بھی آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ یہ پرتقدس مہینہ جو آنے والا ہے مچارجنوں کے بعد آپ کے خوبصورت باتوں کو سن کر لوگوں کے ذہن میں وہ آپ کے باتیں تازہ ہوں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھے اور بتائیے کچھ کیا کہنا چاہتے ہیں سب پہلے تو یہ کہ حمد کے شعر یہ میں سنا ہوں آپ کو کہ پروردگارِ عالم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا نوکہ سفینہ تُو نے توفان سے بچایا دنیا میں تُو ہمیشہ بندوں کے کام آیا مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا آتش کو تُو نے فوراً ایک گل ستاں بنایا یا رب تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ پروردگارِ عالم اچھا نات میں محمد رفی کی آواز میں سراج الدین جی ہاں زفر سراج الدین زفر صاحب کے ایک نات میں پیش کرنا چاہتا ہوں دو اشار صرف جی جی سوادِ سبوہِ ازل جس کی راستے کا غبار دل اس میں لوہِ عبد جس کے نقشِ پاک کی طرح اسی کے حسنِ سماء ات کی ہے کرامتِ خاص اسی کے حسنِ سماء ات کی ہے کرامتِ خاص وہ ایک کتاب جو ہے نسخِ شفا کی طرح بابا کیا کہنا ہے ماشاءاللہ کہ میں نے ایک ہمارے دوست ہیں تاہر سلطانی صاحب تاہر سلطانی ماشاءاللہ بڑے حمد کے شاعر ہیں تو انہوں نے حمد و ناظر سنٹر کے بانی ہے انہوں نے قرآن نمبر شائع کیا کوئی پدرس و صفات کا اور وہ اردو میں ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ سعید بھائی یہ قرآن شریف یہ قرآن نمبر یہ پوری دنیا میں جائے گا سرکولیشن کے لئے تو اس میں آپ کی ایک انگلیش پہ نظم ہونی چاہیے اچھا وہ نصر میں ہے یعنی اس کی تفسیر ہے قرآن شریف کی یا کیا ہے نہیں نہیں مختلف قرآن نمبر ہے اچھا آپ پہ آدھوں میں زمان میں ایک رسالہ نکلتا تھا سیالہ ڈائجس سیالہ ڈائجس نے بھی قرآن نمبر چھاپا تھا دو اس کے اندر شماروں میں تو یہ ایسے سے چلے ہیں مختلف لوگوں کے اس کے اندر مضامین ہوں گے مضامین بھی ہیں اچھا نظم بھی ہوگی اور کہیں اس کا ترجمہ بھی ہوگا ہاں اچھا تو یہ چھپ چکا ہے یہ وہاں چھپ گئے تین چار سال ہو گئے اس کو اچھا ماشاءاللہ لیکن میرے پاس اس کی کوپی اپ تک دیں گی سیالہ صاحب آپ دو سلسلوں نے پیش کریں گے بلد بلد یہ دیکھیں گے آن ایئر میں لوگوں سے کہہ رہا آن ایئر میں لوگوں سے کہہ رہا ہے آپ نے بغول کر لیا تاہر سلطانی صاحب یہ تاہر سلطانی صاحب اچھا تو سلسلہ یہ ہوا کہ اس میں ہمارے مرہوم سبا اکبر آبادی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا کہ غیر مسلم قرآن شریف کیوں پڑھیں تو ان کی بہو یعنی تاجدار آدل صاحب کی میسیز نے اس کا انگلیش میں ترجمہ کیا اچھا اچھا اس کے علاوہ ایک اور لیکن یہ جو قرآن قرآن شریف پر میری پویم ہے یہ ستائیس سٹینزاس پر مشتمل ہے اور اللہ نے مجھے ایسی توفیق دی کہ میں نے یہ نظم کہہ دی تو وہ ما شاء اللہ اس میں شائع ہوئی اور وہ اس وقت بڑے بڑے مشاہر کے سامنے ہے وہ پوری دنیا میں اس کا ورڈ وائٹ سرکولیشن ہے یہ بہت اچھا موقع ہے جب بہت اچھا موقع ہے ہمیں سنائیے اللہ ہمیں بینگس مست ریمین مائنڈ فل تو اللہ the beneficent the merciful the protector the propitious the benevolent the bountiful اللہ the creator the sustainer of time and spacious formament the unique incomparable everlasting the owner of the day of judgment اللہ is present everywhere he said کون and creation was there words do not suffice for thanksgiving to the forbearing the forgiving for his blessings and everything brought by him into being اللہ bestowed us senses five that are busy like bees in the beehive he granted tongue to articulate with fluency and splendid flow bestowed wisdom intellect insight taught man with pen what he did not know two of the angels the noble recorders keep account of each virtue and vice the sinners will have to pay the price will be answerable for their ignoble deeds they will reap what they sowed as their sinful deeds they will be punished and thrown in the hell righteous ones will be rewarded well their piety will fetch them good fortune and rise and deservedly they will be sent to paradise and allah's miracles are countless beyond imagination and inference last prophets ascension to heaven we read about and believe in deep reverence angels were created from the light نور سے پیدا کیے گئے categorized as unseen beings they are symbols of allah's might by allah's orders exclusively they perform duties day and night expeditiously distinctively چاروں angels بڑے angels comparatively mightier angels have distinguished duty features one carries allah's messages one provides food to all creatures one separates soul from body one will blow trumpet on doom's day at once resurrection will dually occur in pandemonium no one will have any say the omnipresent the self subsistent the most exalted the self existent in prostration we bow to allah and pray religiously this is a binding on us to offer prayers five times a day with compulsory pre prayer ablution on outward and inward cleanliness free from immoral pollution اور allah te'ala ke huzor kya kaha jata hai ki allah the resuracter the restorer the glorious the invincible the exalter we have to return to him one day for the eternal life here after prostrate yourself before allah prostrate yourself before allah admit your sins and surrender to him pray for his forgiveness and acceptance allah will have mercy on you he is the acceptor of repentance maşallah 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 ja ein haber he 都是 he law he he heard he he ướng he he Tulsa نہیں ہے کہ وہ عربی بولتا ہو یا اردو بولتا ہو یا فارسی بولتا ہو ہر زبان کے مسلمان ہیں ہر چیز بولنے والے جرمنی میں بھی زبان مسلمان ہیں یہاں تک کہ آپ اگر انٹارٹکہ پہ چلے آئیں تو وہاں بھی جو آپ کو مسلمان ملے گا وہ بھی اپنے وہ زبان بول رہا ہوگا تو آپ نے انگریزی زبان میں جو تعلیفیں کی ہیں تمام فرشتوں کے متعلق عرض کیا آپ نے فرمایا اور تمام تمام وہاں کیا کہنا یہ آپ نے کب کمپوز کی تھی نظر یہ سب تی چار سال پہلی کی بات ہے کسی خاص مخصوص موقع کے لیے یا بس آپ کے ذہن میں آیا چونکہ قرآن نمبر چھائے ہو رہا تھا انہوں نے اس طرح کہا تو میں نے کہا یہ کارے خیر ہوگا اور سب پڑھیں گے اس میں غیر مسلم بھی پڑھیں گے یہ اس طرح اب دیکھیں ہماری گفتگو اس سے پہلے موسیقی پر ہو رہی تھی اور لیکن جب آزان زہر کا وقت ہوا اس سے تعلق رکھتے ہوئے آپ نے کتنی خوبصورت بات آپ کے پاس ذہن میں آگئے اور کمال ہے آپ کی عداس کا کہ آپ کو تمام یاشار اور تمام مردو میں اور کمال ہے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے میں یہ آپ سے تھوڑا سا وہ چاہوں گا ایک وقت یہ اس لیے لینا چاہوں گا کہ کراچی ٹریفک پولیس کی کاراوائی بھی میں بہن کرلوں اور ذرا آپ بھی غور سے سنیے کہ کراچی ٹریفک پولیس کی کاراوائی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا رہی وہ یوں رہا ہے سلچلہ کہ چھے ہزار ایک سو چوبیس کی اعلان کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ٹریفک کے خلاف ورزی کرنے والے ہزار کی تعداد تھی تیز افتاری یہ کی وہ ساتھ تھے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد اڑ سٹھ سکسٹی ایٹ گاڑی کے چھت پر مسافروں کو سفر کرنے کے اجازت دینے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد ساٹھ ون ویڈ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد دو ہزار پانچ سو چورانوے ٹو تھو تھوزن فائیونڈرڈ نائنٹی فور یہ خاصے ہیں نو پارکنگ کے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد تیز ٹوئنٹی تھری بغیر ہیلمٹ کے موٹر ساگل چلانے والے ہزار کی تعداد بارہ سو پچھون آپ کو پتا ہے آج کل بہت زور اس پر دیا جا رہا ہے اور اس کا ڈیٹھ سو روپے کا چالان ہے اور اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ خواباتین بھی ہیلمٹ استعمال کریں لیکن بہترہ وہ ان کو مستثنہ قرار دے دیا گیا ہے اچھا بغیر ڈرائیور کے لائسنگ گاڑی چلانے والے ہزار کی تعداد ایک سو چھبیس گاڑی کے رنگین شیشے رکھنے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد تین لیڈیس کے امپارٹمنٹ میں مرض ہزار کو سفر کرنے کی اجازت دینے والے ڈرائیور ہزار کی تعداد آٹھ گاڑی میں پریشر ہار استعمال کرنے والے ڈرائیور ایک صرف ایک ساپ تھے جو بہت زیادہ پریشر ہار سے چلا رہے تھے گاڑی میں اوچھی آواز میں میوزک سننے والے بھی ایک تھے جبکہ پہلے بہت ہوا کرتے تھے وہ شاید اس لیے میں بیچ میں بتا دوں پھر میں بتاؤں گا کیوں ایک تھے مختلف وجوات کی بینا پر تین سو انتیز انت تھیر تھیر نائن گاڑیوں کو بند کیا گیا بیس ڈرائیور ہزار کو گرفتار بھی کیا گیا اور مختلف وجوات کی بینا پر سولہ سو تیرہ گاڑیوں کا چالان کیا گیا لہذا تمام ڈرائیور ہزار محتاط ہو کر گاڑی چلائیں ٹریفک سے متعلق آپ کو اگر معلومات حاصل کرنی ہے یا کوئی ہیلپ لینی ہے تو ون نائن ون فائف پر رابطہ کیجئے یہ ہے سن پولیس کے آواز ایف ایم ایٹی ایٹ پوائن سکس اور جیسا کہ سید القبیر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی میں اوٹھی آواز میں میوزک سننے والے کی تعداد صرف ایک تھی یہ بتائیے بہت زیادہ لوگ کیوں نہیں سن رہے تھے آپ کے ذہن میں ہے کوئی بات یعنی گاڑی کے اندر اوٹھی آواز میں میوزک سننے والے صرف ایک صاحب تھے باقی لوگ نہیں سن رہے تھے کیوں نہیں سن رہے تھے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اب کانوں میں ضرور یہ کارٹن وغیرہ لکا لیا ہو جی نہیں جی نہیں اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو شاید آپ دیتے ہوئے کسی نفسی سے کام لے رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں سن رہے تھے کہ وہ آپ کو سن رہے تھے اور آپ کی آواز میں وہ موسیقیت تھی اور وہ دلچسپی تھی کہ انہوں نے کہا ہٹاو یار یہ کیسے ٹوٹسٹ ہم تو بات دو سنتے ہی رہیں گے یہ سید القبیر صاحب کہاں روز روز ہمارے ہاتھ آئیں گے تو یہ دیکھ لی تھے کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ہم لگتا ہے بلواتے رہیں تو جو سرک کے اوپر لوگ ہیں وہ ٹریفک میں سنتے ہیں کانوں میں ہٹفون لگا کر گانے اور ان کو دائیں بائیں کے خیال نہیں رہتا وہ چھوڑ دیں تو جناب میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ کے خوبصورت مترنم آواز کی وجہ سے ٹریفک میں بہت کم لوگ آنے سن رہے تھے تو آپ اپنی اس آواز کو جاری وسائلی رکھیں اور کوئی چیز مترنم ہو کے وقت اور سنائیے سامین یہ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے آواز ہے میں ڈاکٹر فرید وسیدی کی آپ کے خدمت میں پروگرام پیش کر رہا ہوں کچھ یادیں کچھ باتیں اور سید القبیر صاحب ہمارے ساتھ تیس وقت محدود ہیں اسٹیڈیو کے اندر ان سے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اس زندگی کے پہلو ان کے کتنے پہلو آپ کے سامنے آئے اور کیسے کیسے پہلو آئے اور کیا کیا ہے ماشاءاللہ انگریزی بشاری اردو میں جناب تو ہی اپنے جگہ اس کے بعد انہیں موسیقی وہ پورا عبور حاصل ہے یہ بتائیے کہ آپ خود اپنے طور پر آج ہماری سٹوڈیو میں یہاں بیٹھے ہوئے کوئی اچھی سی نات تو ہو گئی تھی کوئی ایسی غزل سننا چاہیں گے میندی حسن کے آواز میں کسی کے آواز میں تو میں آپ کو سنواتا ہوں یہ صاحب شہنشاہ غزل کو سننا ہے کیونکہ میں ایک ارز کر دوں کہ شہنشاہ غزل سے ملاقات کا شرف مجھے بہت حاصل ہوا میرے دوست عبدالوحید خان صاحب ہوتے ہیں وہ منوفیکچر کرتے ہیں انسٹرومنٹس مختلف موسیقل انسٹرومنٹ تو ان کے پاس وہ تشریف لاتے تھے اور بڑے بڑے استاد رمضان خان استاد عمرو بندو خان مظر عمرو خان تمام لوگ آتے تھے اور آتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا انسٹرومنٹ میں بات ہوئی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو موسیقل انسٹرومنٹ خود بجاتے ہیں ہارموئیم تو یقین نہ بجا لیتے ہیں یہ ہارموئیم بنجو کی بورڈ مینڈولین الیکٹرک مینڈولین الحمدللہ میں نے تین سال ٹرافی انٹر کالیجیئرڈ میں لیا کراچی انیورسٹی میں تو پہلے سال جو تھے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان تائر شاہ صاحب تھے دوسرے سال مہدی زہیر صاحب تشریف لائے اور تیسرے سال شاہد احمد دیلوی صاحب ہاں شاہد احمد دیلوی صاحب کیا کہنے ہیں انہوں نے مجھے فرس کلاس ان کا عدب میں دخل تھا اس سے زیادہ موسیقی بھی تھا سر انہوں نے مجھے تین سال یعنی ان لوگوں نے مجھے فرس کلاس فرس پرائز دیا لیجے آپ کے خدمت پر میں جی حسن صاحب کے بھائی غزل سورم پیش کرتا ہوں اور آپ کو سنواتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے باتوں کا سلسلہ داری رہے گا اس دوران آپ خود اپنے لیے کوئی اچھے سے موسیقی جو ہے تیار کے لیے جو ہم لوگوں کو آپ کے معرفت سنوائیں آج تو غیر صحیح پیار سے بیر صحیح آج تو غیر صحیح پیار سے بیر صحیح تیری یعنیوں میں کوئی پیار کا پیغام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں آج تو غیر صحیح پیار سے بیر صحیح تیری یعنیوں میں کوئی پیار کا پیغام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں موسیقی موسیقی تو نے دکرایا ساتھ اس دل کو کسی کی خابر آج اس دل میں پگا اپنے کے سوا کچھ بھی نہیں جن سپنے کے سرے پیار کی اے جان وفا آج اس دل میں آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں پیار کی آنکھ میں پیار کی آنکھ میں سنکھ جل نہ جلا ہوں جتنا تجھ کو اتنا نہ چلایا تو میرا نام نے تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نے ٹرافک قوانین روڈ سیفٹی کے اصول سبکو پر ٹرافک کی لمحہ بلہمہ بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ حال رنگ ہے آپ کی سن صرف اور صرف سنپولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس سنپولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس یہ ہے سنپولیس کی آواز مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجع دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان المبارک کی پرنور ساتھوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کیلئے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رحمت رمضان یکم رمضان سے چاند رات رہیں گے ہم اور آپ ساتھ ساتھ صرف سنپولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس پر ٹرافک قوانین روڈ سیفٹی کے اصول سرکو پر ٹرافک کی لمحہ بلہمہ بدلتی سورتی حال کے ساتھ ساتھ حال رنگ ہے آپ کے سنگ صرف اور صرف سنپولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس سنپولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس یہ ہے سنپولیس کی آواز موزے سامین رمضان کی آمد آمد ہے اور آپ سن رہے تھے کہ ہمارا یہ سٹیشن ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس آپ کے ساتھ پورے رمضان پہلی رمضان سے آخری رمضان تک خاص پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں موجود رہے گا اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ اس کے حاصل کریں گے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں جو آپ ہر منکل کو بارہ بجے سے دو بجے تک سنا کرتے تھے رمضان کی وجہ سے اس کے وقت میں تبدیلی کر دی گئی ہے اب آپ میرا یہ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر دن کو گیارہ بجے سے ایک بجے تک سنا کریں گے پورے رمضان یہ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں گیارہ سے ایک کے دنمیان پیش کیا جائے گا آج ہمارے مہمان اس سٹوڈیو میں سعید القبیر صاحب ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی جلچس باتیں ہو رہی ہیں ان کے زندگی کی اتنے پہلوں ہیں کہ اگر ہم باتیں کرتے رہیں تو پھر یہ سلسلہ بہت دور تک جا سکتا ہے اور ہم اس کے بعد کے جو پروگرام ہے اس میں پروگرام میں بھی ہم دخلہ انڈاز ہو جائیں گے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنا پروگرام ٹھیک وقت پر ختم کروں اور جاز زیادہ سے زیادہ سعید القبیر صاحب سے میں نچون لوں ان کو ان کی باتیں ان کے لیچسیت باتیں سن سکوں اور آپ تک لوگوں تک پہنچا سکوں اس سے پہلے آپ دیکھیں میدی حسن صاحب فرما رہتے ہیں اور یہ بھی کمال ہے کہ سعید القبیر صاحب کا میدی حسن صاحب کے ساتھ بھی بہت تعلق رہا اٹھک بیٹھک رہی ان کے ساتھ اور بڑے تعلقات ان کے رہے وہ کہہ رہے تھے کہ گا رہے تھے کہ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں تو علی جی اسی بات میں ایک ٹیل فون بھی آ گیا سنتے ہیں کہ کون صاحب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہلو سلام علیکم میں نوری صاحب آپ کا پہلے بھی فون آئے تھا سر میرا کہنے کا کریپٹن کا یہ مقصد تھا کہ میں صاحب کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا صاحب تو بہترین ماشاءاللہ تعالی نے اس کو بہت اچھا نواز آئے اور نواز دے گا اور لمبی مرتراز کرے گا ہماری دعائیں ساتھ ہم پاکستانی اپنے حساب سے یہ کریں ہم لوہر میڈل کلاس کے بندے ہماری جتنی سوچے ہم وہ بات کریں گے جی جی تو میں یہ کریپٹن اس لیے کہہ رہا تھا کہ صاحب اتنے بڑے بڑے خاتوں میں رہا ہے اداروں میں رہا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں ایک لین اپ پیٹا پہ آ رہے ہیں جو ہمارے ملک کے ترقی کو آگے کامزن کریں یہ میرے کہنے کا مقصد تھا میرا کہنے کا کریپٹن کا صاحب کی دلازاری نہیں تھا اگر صاحب اس بات پہ ناراض ہیں تو میں مرد رہا تھا نہیں نہیں قطن نہیں آپ کو جواب دے لیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں اللہ آپ کو آباد کرے گا اور ہمیشہ آپ کی یہی باتیں ہم سنتے رہیں گے لسنر اور ہمیں بہت مزہ آ رہے اور ایسے میرمان ہند پولیس جو جب میں آتے رہیں گے ہمیں نالج ہماری محضہ آتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ تک کو خوش اور آباد رہے اور اللہ بھی مرد رہے اسلام علیہ وسلم موالک و سلام جناب دوبارہ فون کہنے کا بہت شکریہ سیجل کبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی میں نے اس سلسلے میں دیکھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں انسان کے بس میں ہونا تو وہ دوسرے کا نوالہ بھی چھین لے تو میں نے اس پر ایک شیر بھی کہا تھا دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے اور سب اہلِ خیرت کرتے ہیں اس بات کو تسلیم ہے شرفِ بصیرت طلبِ جوہرِ تعلیم باتا ہے ہر ایک اپنے مقدر کا نوالہ ممکن نہیں قدرت کے قوانین میں ترمیم صد شکر کے ہے تابعِ احکامِ الٰہی صد شکر کے ہے تابعِ احکامِ الٰہی از روحِ زمین تابع فلق رس کی تقسیم یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے از روحِ زمین تابع فلق رس کی تقسیم تو اب یہ دیکھئے شیرازہ بکھا جانے کا اندیشہ ہے موجود لازم ہے کہ ہو اثرِ نو قوم کی تنظیم تدبیر اب یہ آپ نے کرپشن کا کہا تو دیکھئے تدبیر کرو کوئی کہ ہوں نیست و نابود اب قابو سے باہر ہیں جرائم کے جراسیم اب قابو سے باہر ہیں جرائم کے جراسیم نورانی صاحب آپ نے سنا ہے آپ کے جواب پر اور آپ کے کال پر جو دوبارہ آپ نے ہم سے رابطہ قائم کیا اس کا بہت شکریہ اور آپ نے سید القبیر صاحب کا کس خطر خوبصورت انداز سے جو آپ نے ان کو پوچھاتا ہے جو اپنا اظہار آپ یہ کر رہے تھے کہ چاہتے وہ غلط سمجھے ہو ایسا نہیں تھا سید القبیر صاحب نے آپ کے بات کو بلکل مضوط انداز سے لیا تھا اور یقیناً اس کرپشن سے متعلق ہرگز یہ نہیں تھا کہ جس محکمے میں وہ تھے اس کی طرف اشارت ہے یہ تو ایک جرنل بیماری ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے ایک آشکام سے نجات پا سکے خیر تو چلیے ہم پھر آتے ہیں دوبارہ سید القبیر صاحب کی طرف سید صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے میدی حسن کو سنا اور آپ اپنے تعلقات ادھار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیسے آپ کے ساتھ رہا سلسلہ تو ایک سے ایک ہمارے ہاں تو فنکاروں کی کہکشہ ہے کس کس کا نام لیں یعنی ہندوستان پاکستان لے کے سب ہی تو میڈم نور جہاں اور یہ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا تلت محمد صاحب کا ذکر کیا تھا ماشاءاللہ یہ تو وہ آوازیں ہیں جن کا کیا کہنا ہے اور ان تمام آوازوں میں ایک آواز اور بھی ہے وہ ہے سید القبیر کی آواز اور وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم نے میڈی حسن کو تو سنا وہ واقعی ہمارے لیجنٹ ہیں بن کر دیں لیکن ہم میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنی آواز میں کوشش کریں کوئی ہمیں ایسا نغمہ سنائیں کہ ہم ان تمام بڑے بڑے جو نام آپ نے لیے محمد رفی صاحب محمود صاحب میڈی حسن صاحب مہدی حسن صاحب مہمور جہاں میڈم اور کیا جا ان کو وقتی طور پر بھول جائیں اور آپ کی آواز میں کھو جائیں ایسا ہے تو انہی انہی کے کچھ ہاں ضرور ضرور یہ تو وہ لیجنٹ ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے تو میں نے یوں ہی کہا کہ وقتی طور پر بھول جائیں جب آپ کی آواز سن رہا ہوں بہرحال یہ تو وہ ہیں جن کو پر ہم جتنا فخر کریں کم ہیں تو بھارہ جسو ساس تو نہیں ہے بس گلے سے یہ ہماری میس جو ہے آپ اس کو مزاہ کے ٹبھے کی آواز نکھا لیں چاہے تو نکھا سکتے ہیں میری ایساں صاحب کا تو ہے نا لاغی رے لاغی لگن یہی دل میں دیپ جلیں سر کے ساغر میں جب میں گیت سنا ہوں لاغی رے لاغی لگن یہی دل میں دور ہو سارے دکھ اندھی آرے من کی جوت جگاؤں رے جگاؤں رے لاغی لگن یہی دل میں نیل گگن کی پریان ناچیں جب میں تان لگاؤں رے لگاؤں رے لاغی لگن یہی دل کیا کہنا ہے سیدل کبیر صاحب آپ کی آواز سن کر میں بہت پہلے اور پیچھے چلا گیا مجھے پنکھج ملی کے آدھا گیا مجھے کیل سائگل یاد آگیا مجھے جگ مہن یاد آگیا مجھے کیسی ڈے یاد آگیا یہ وہ لیجنٹس ہیں وہ آوازیں ہیں جن کا کیا کہنا ہے آپ کیا کوئی پنکھج ملی کی کوئی چیز یاد ہے آپ کو یہ کون آیا سبیلے سبیلے اے کاتب تقدیر ہاں کیل سائگل مجھے اتنا بتا دے اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے اتنا بتا دے کیا میں نے کیا ہے مجھ سے خفا ہے تو کیا میں نے کیا ہے اوروں کو فقط اوروں کو خوشی مجھ کو فقط درد و رنج و غم دنیا کو ہسی اور مجھے رو نہ دیا ہے کیوں میں کیا میں نے کیا ہے کیا میں نے کیا ہے کیوں مجھ سے خفا ہے تو کیا میں نے کیا ہے یہ غالباً پنکھاچ ملک اور کیل سائگل دونوں نے کہا ہے کیا کہنا ہے اور ایک زمانے میں مکش جو تھے وہ بھی کیل سائگل کی نقل کیا کرتے تھے پہلی نظر کا ان کا ایک جو تھا جی ہاں گانا بڑا مشہور اس کو کافی دنوں تک لوگ سمجھتے رہے کہ یہ اس کی آواز ہے دل جلتا ہے تو جلنے دے آنسو نہ بہا فریاد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے تو پردہ نشین کا عاشق ہے یونہ میں وفا برواد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے کیا کہنا ہے یا بخصری بارٹسٹوں کی یا ساتھا کامرہ ہیں بلکل بلکل کیا کہنا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہم ماشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بڑے بڑے جیسے شاعر گزرے ہیں اسی طرح بڑے بڑے موسیقار بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے گانے والے موجود ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں شعر و شالی علم و عدب ہے یا موسیقی ہے اس کی کوئی سرد نہیں ہوتی جیسے رفیس آپ کہتے ہیں کہ جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے واللہ کمال ہے ارے واللہ کمال ہے جانے بہار حسن کیا بات میں خوش نصیب ہوں کہ تجھے میں نے پا لیا میں خوش نصیب ہوں کہ تجھے میں نے پا لیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا ایسے ملے ہیں اب کہ بچھڑنا محال ہے جانے بہار اللہ کی مہربانی سے مقاب نصیب ہوا ہے سنیے سنیے ملے ہیں جانے بہار لگی ہے لگی ہے بہار وہ لگی ہے لگی ہے جانے بہار بیت جلے شرکے ساگر جب بیت سنا داگی لگن دل جلتا ہے تو جلنے دل آسونا بہا پریاد نہ کبھی جلتا ہے تو جلنے دل آسونا بہا پریاد نہ کبھی سامین ہم نے آپ کو یہ ریکارڈڈ آواز میں بھی سنایا تاکہ آپ کو موازنہ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ یہ دیکھئے کہ سیدوالکبیر صاحب کی آواز اور اوریجنل موسیقات جو تھے ان کے آواز میں کتنی مطابقت ہے اور کس کی آواز بہتر ہے یہ تو ہمارے سامینی سندے والے بتا سکتے ہیں اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی اپنے جگہ موجود ہیں اس وقت تو آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن اگر آلہ موسیقی کے درمیان آپ کو بٹھا دیا جائے تبلے کی سنگت آپ کے ساتھ ہو ہر رنیم آپ کے پاس ہو سرنگی چل رہی ہو اور تمام دوسری جدہ آلات بج رہے ہیں تو اس وقت سیدوالکبیر صاحب کا اندازی بلکل مختلف ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہیں جو بڑے بڑے لیجنس گزرے ہیں ابھی میڈی حسن کا ہم ذکر کر رہے ہیں میڈیم نور جہاں کے اگر ہم باتے کرنے پر آ جائیں ان کے شخصیت کو پر باتے کریں یا ان کے موسیقی کے اندر جو کچھ تھا آپ یہ بتائیں کہ میڈیم نور جہاں کے متعلقات کیا ہے میڈیم نور جہاں سے ملاقات کا شرف حاصل رہا لاہور آرٹس کاؤنسل میں جب میں سرگوزہ میں تھا تو فیرض نامی صاحب مرہوم سبھی ملاقات ہوئی ان سے بھی ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کی فلم جو ہے اپنی والدہ صاحبہ کی گود میں بیٹھ کر دیکھی تھے فلم خاندان اچھا خاندان اوہو ایک شعر یاد آتے ہیں آنکھوں میں آسو بھراتے ہیں میرے ابھی تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجا تارے ہیں میرے زخم جگر ان میں سماجا میری بھونڈی آواز بھی شامل ہو رہی بیچو دل ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا چاند کہاں ہے دل ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا چاند کہاں ہے چھوٹی سی جھلک دے کے میری عید مناجا تارے ہیں میرے زخم جگر ان میں سماجا تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجا کیا بات ہے موڈر میں جہاں کگت ذکر ہو لے گے ان کی فلموں میں جو انہوں نے گانے گایا ہیں موسیقائر ان کی فلم تھی جہاں کیا کہنا انتظار ان کے گانے تھے انہوں نے سالگرہ میں جو گایا تھا وہ اشار دیکھے کیا ہے کہ وہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے کہتے ہیں مجبور کر رہی ہے پھر گردش زمانہ ہم چھیڑ دیں وہی سے بھولا ہوا فسانہ لیکن کوئی بتائے بھولے تھے ہم کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے بھوا آپ کی موجودی میں کیسے کیسے لوگوں کو آج ہم یاد کر رہے ہیں اور ان کی روحیں کچھ خوش ہو رہیں گے کہ اپنے بعد میں ایسی خصوصت آواز سیدھالکبیر صاحب ماشاءاللہ کیا کہنا ہے آپ کا اور آپ کے ساتھ تو ایک ہمارے الگ سے محسر کی جوانے کو جی چاہتا ہے اور یقین مانی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سن پولیس ایف ایٹ پائنٹ سکس ہے اس کے اندر ہم پروگرامز کرتے ہیں ہر نویت کے پروگرام جیسے آج یہ پروگرام میں کچھ یادے کچھ باتیں تو محسر کی کہ یہاں یقین کوئی لگو کوئی پروگرام ہوتا ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو کبھی نہ کبھی مجھے انشاءاللہ اور کیا کہنا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی اور ایسے پہلو رہتے ہو نہیں کیا کہ جس کے بعد میں کیونکہ آپ اس کی بنیاد ڈالی تھی ڈاکٹر سید عبدالرہو صاحب نے آج سے چالیس سال پہلے اور ان کے رفقائے کار میں جناب اظہر عباس حاشمی صاحب یونس شیخ صاحب ہیں اور ایک محمد یونس صاحب ہیں جو کہ بیگم زیبن نصہ حمید اللہ صاحبہ کے تربیہ تیافتہ ہیں میرر میں پرینٹنگ پریس کے مالک ہیں وہ ہمارے محمد یونس صاحب تو وہ بیگم زیبن نصہ حمید اللہ صاحبہ کے ساتھ تھے تو وہ بھی اس کے ابھی میں سامنگ کو یہ بتا دوں کہ میررر ایک بڑا خوبصورت رسالہ نکلا کرتا تھا کراچی سے آٹھ پیپر کو پر ہوتا تھا اور کراچی کی جتنی محفلیں جمتی تھی ان سب کے اس میں تصاویر ہوتی تھی جلے ایک کسی کے ٹھل فون آگیا ہے میں اسے سورو پر آگے چلتے ہیں جی سلام علیکم یہ کون سا بول رہے ہیں جی جہاں جی سے بول رہا ہوں میں صاحب مزاری شتیات سے پروگرم کے مسئلہ آپ کا بہت اچھا ہے میں اپنے سنتا رہتا ہوں مگر ایک چھو سا بھی سپرومنٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جی سپرومنٹ جی فرمائیے اکثر آپ کے پروگرم میں کہتے ہیں جی یہ ہمارے سین ریڈیو کی آوازیں ہم اس پر انڈین گانے نہیں سناتے جی 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 اور ماشاءاللہ میں دیکھ چیز سہروں کسی برائنی کروں انڈین لیجنڈ ہے جی 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 نہیں وہ گانے وہ انڈیا کے گانے نہیں تھے وہ اصل وہ ان کا ذکر تھا وہ جو گانے والے جتے بڑے بڑے لیجن تھے اور اشار بھی اشار بھی جن لوگوں نے گائے بلکل عرصے کر رہے ہیں ایک چلی ایک تو انڈیا کے فرمی گانے ہوتے ہیں یہ تو ہم ان کو خلاف جاتے گئے آپ مانے یا نہ مانے میں آپ کو یہ کروں کیونکہ مجھے آج کل جو خاص طرح پر ہمارے ملک پر ہو رہا ہے نا انڈیا اور پاکستانی میں آپ کو میں آپ کو ابھی کوئی پاکستانی ایسے جن کا آپ نے ذکر کیا بہت آپ نے تاریخ کریں بہت آپ نے تاریخ کے کل بانجین کنینہ کہ یہ چھوڑے ان لوگ کو نہیں لفظ تو آپ نے غلط زمان کیا دیکھیں میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا آپ میرے محجز آپ تو پولیس کے آواز ہیں آپ کو تو ان لوگوں کو نام بھی نہیں لے چیز کم بخت ہوگا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں ہم اس کے لحاظ سے لے رہے ہیں یہ جذبات کی قدر کرتے ہیں جناب انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا یہ ساتھ یہ بسے آپ کو بتا دو میں دت سال پہلے پاکستان مواؤں پہلے سال باہر ہے کسی لسے کہ مجھے اس لئے سے بہت محبت دیں جی جی ضرور ہم دیکھیں اپنے محبت کے اذار کرتے ہیں آپ تھوڑا سبر کیجئے سیدل کبیر صاحب ہمارے ہاں جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لیجنز گزرے ہیں آپ مجھے صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور یہ آپ کو جو اپنے طور پر یاد ہو کوئی آپ جتنے بڑے بڑے ہمیں پاکستان میں اس پر کوئی شکل نہیں ہے ان کا تذکرہ کریں ان کے بارے میں کچھ بتائیے نور جاناں کا ذکر ہوا مجھے حسن صاحب کا ذکر ہوا مجھے بالم کا ذکر کیجئے آپ ان کے بڑے خمسط گالے ہیں رشدی صاحب ہیں ماشاءاللہ رشدی کے کتنے پیارے کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو خدا کرے کسی دل کا قرار بن کے رہو کسی کے ساتھ رہو تم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارا غم ہے سلامت تو پھر ہمیں کیا غم تمہاری مانگ چمکتی رہے ستاروں سے دیار حسن میں حسن بہار بن کے رہو وہوہ کیا کہنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہیں جتنے لیجنٹس ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے تمام دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے اور تمام دنیا والے ان کو سرہاتے ہیں کیا وہ برطانیہ ہو کیا امریکہ ہو جہاں ہمارے پاکستانی بستے ہیں یا کسی اور بے ملک جو اردو زبان سے واقف ہیں اور اردو شہر و شہری سے دلتس بھی رکھتے ہیں وہ اس کو سرہاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شخصت ہوتی ہے کہ ہمیں پھر یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی پیدائش کہاں کیا اور کس ملک سے اس کا تعلق ہے اس کے علم و عدب کو ہم کو سرہانا پڑتا ہے شخص پر انگریز تھا سب کچھ تھا آج جو اس کے ڈرامے ہم کو یہاں پڑھائی جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو سرہانا پڑتا ہے ایسے بزرگ کو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں سعید کبیر صاحب کہ اس پر کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ماشاءاللہ اپنے پاکستانی کب کو قائم رکھنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو سرہانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ دلیے میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو یونورسل لوگ تھے آپ نے ابھی سائنٹس کے ذکر کیا ایڈیسن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے نیوٹرن کے بارے آپ نیوٹرن ان کو ہٹا دے گی ہم اپنے پاکستانی سائنٹائی کو لائیں گے تو کہاں سے آپ ایڈیسن پیدا کریں گے ایڈیسن کے بارے میں بھی آپ نے کوئی اشار کہیں ہیں ہاں وہ دنیا کو روشن کر سکتا ہے اگر اس وقت آپ کے ذہن میں ہے یاد ہو تو وہ میں چونکہ ایڈیسن کے الام لے لیا اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ نے سائنٹیفک شائری میں کہا تھا کہ غزب میں آگے جو میشر بفا کرتے ہیں پل بھر میں ہزاروں ایسے سونامی ہیں پہنچیدہ سمندر میں یہ ہیں پرامن ان کو شرپسندی پر نہ اکساؤ شرار انگنت ہیں جو کہ خوبیدہ ہیں جوہر میں دعائیں دو ایڈیسن کو کہ جو مایاناز موجد تھے دعائیں دو ایڈیسن کو جو مایاناز موجد تھے انہی کے دم سے لاکھوں قم قمے روشن ہیں گھر گھر میں اور ہر ایک جنبی شہمانی خیز اس کی دست ماہر میں نہا ہے ایک جہان علم کمپیوٹر کے کرسر میں کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ یعنی کوئی جگہ آپ نے چھوڑی نہیں سائنٹیفک کی اشاری بھی آپ نے کر لیے ماشاء اللہ اب ہمارے پاس سیدوالکبیر صاحب مجیب عالم صاحب کہتے ہیں وہ نقاب رخ اولٹ کر ابھی سامنے نہ آئیں کوئی جا کے ان سے کہہ دے ہمیں یوں نہ آزمائیں وہ نقاب رخ اولٹ کر مجیب یہ مشیب پاکستان سے شاید آئے تھی یہاں پہ یا مجیب پاکستان سے برحال میں ایک شخصیت کا مہت دور ذکر کروں گا کہ جناب حکیم محمد سعید شہید صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا بارہا موقع ملا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بہت سرپرسی فرمائی انہوں نے شفقت فرمائی تو میں نے حکیم صاحب پر بھی ماشاء اللہ اب کچھ ان کے نام کے لحاظ سے میں نے ان کے لئے کہا ہے کہ حکیم محمد سعید شہید ایومنیٹیرین بلیسڈ ویٹ ای ٹینڈر ہارٹ تھرابن ٹو دا پلسیٹنگ پرابلم ساب ہیومنیٹی کیا بات ہے اب آپ دیکھیں حکیم محمد سعید صاحب ایک کتنی بڑی شخصیت کے نام آپ نے لیا وہ صرف اپنے حکمت کے تحت نہیں تھے بلکہ انہوں نے بہت کام کیا اور میں ان کی کیا تعلیف کروں دیکھیں وقت بہت قریر چیز ہوتی ہے بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ان کا یہ علم تھا کہ ان کا ایک پرگرام ہوتا تھا شام حمدت اور اگر وہ تین بجے شروع ہوتا تھا تو ایک صرف تین بجے وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے وقت کے خیال رکھتے تھے تو ہمیں آج آپ نے چونکہ حکیم صاحب پر ذکر کیا تو ان کے اس صفت کے خیال رکھتے ہوئے کہ وقت کی کتنی پابندی وہ کرتے تھے میں بھی وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہ میں لوگ ضرور کو پیغام دوں گا کہ بھائی محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کریں اور سب آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں یہ بڑی چھے بھی یہ گوئے آپ کا ایک پیغام ہے ہمارے اس پرگام میں جو ہم نے پیش کیا سعید قبری صاحب میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سن پولیس کے اسٹوڈیو میں تنشیف رہے اور آپ سے بڑی سہر حاصل گفتگو رہی لیکن سہر حاصل پھر بھی نہیں رہی اب یہ آپ کے پاس بہت دخیرہ موجود ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ نشست دوبارہ کہیں ہوتا کیا انشاءاللہ اسی اسٹوڈیو میں ہوگی اور اس کے ساتھی میں آپ پرگام ختم کرنے سے پہلے سامعین آپ کے خدمت میں آنے والے رمضان کی مبالک بات پیش کرو اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے پر عمل کرنے کی اللہ تعالی کے بتائی ہوئے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بس اس بات کے خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کے حالت میں بھی ہم اپنی تمام ان خصوصیات کو عذاب ملوز کیونکہ اکثر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر روزہ رکھنے کے بعد ہمیں لڑائی جھگڑے کے کچھ دادی مادہ پہت ہو جاتا ہے اپنے مادر علمی پر ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ جامعہ قصر دانش برکز علم و ہنر منبع نور بصیرت بطلع فکر و نظر بائی سے فیضان حکمت ہیں تیرے دیوار و در تجھ سے پا کر تربیت دنیا میں ہمیں مطور کیا بات ہے تو تعلیم حاصل کریں بے شک سب سے بڑی چیز تعلیم ہے یہ آپ کا پیغام ہے تعلیم ہی ہمیں سب کو سکھا سکتی ہے چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو اور ایک دوسرے کو ماف کر دینے میں بڑی عذبت ہے اس کے ساتھ ہی میں سامین آپ سے اجازت چاہوں گا اور جانے سے پہلے آپ کے خدمت میں رمضان المبارک قیامت کی موارک و بات پیش کروں اور ساتھ یہ بھی آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ ہمارے پرگرام کچھ یادیں کچھ باتیں آئندہ ہفتے سے یعنی منگل کے دن پورے رمضان میں گیارہ سے ایک بجے تک آپ کے خدمت پر پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سعید القبیر صاحب میں آپ کو دوبارہ شکریہ عذا کرتا ہوں اور رخصت ہونے سے پہلے ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ میرے ساتھ مل کے لگائیے وہ نعرہ یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا ہے اور وہ ہے اور واحد نعرہ ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمارے دل پر زندہ رہنا چاہیے وہ ہے پاکستان زندہ بات